الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا ونشهد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُرُنتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ وَلَا شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ اَلَا لَا تَحَسَدُوا وَلَا تَبَاغَذُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ خُوَانًا اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامِ میرے محترم دوست و بزرگو ہم لوگ اس دنیا میں چند دنوں کے لئے آئے ہیں اس لئے اپنی زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے ہم میں سے بہت سکا زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر چکا کس کا کتنا واقعی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے جوان یہ نے سمجھے کہ میں ابھی جوان ہوں تو بڑا ہونے کے بعد مروں گا اور بڑا یہ نے سمجھے کہ میری زندگی اب پوری ہو گئی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے زندگی کے کس کے ایام کتنے واقعی ہیں سمجھ داری کے بات یہ ہے کہ اپنی اس زندگی میں اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھ کر اپنی نفسانیت و خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس طرح زندگی گزارے کہ ہماری آخرت پر دھکا نہ پڑے خالی زندگی گزارنا نہیں ہے زندگی اس طرح گزار دی ہے کہ آخرت بن جائے اور یہ اللہ نے آخرت بنانے کے ہی لئے زندگی دی ہے دنیا بنانے کے لئے نہیں دی ہے دنیا بنانا ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے آخرت بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے دنیا بنانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم لیل آخرہ کہ دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی وہ تو مقدر کی آ جائے گی زیادہ محنت کرو کم محنت کرو پورے دین اپنے آپ کو لگاؤ پورے دین کھپاؤ بجرہ کم کردن وہ تو مقدر کی آ جائے گی اس لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین جو ہے انہوں نے دنیا چھوڑی نہیں تھی دنیا میں اپنے آپ کو لگایا کتنا لگایا کہ بھی آج کی یا کل کی ضرورت پوری ہو گئی پھر اپنے مقصد میں لگ جاتے تھے اس لئے جو صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ آدھا دین گھر پر کاروبار میں آدھا دین مسجد میں آدھے رات گھر پر آدھے رات مسجد میں ہر ایک اپنی آخرت بنانے کے فکر میں تھا اور جو جتنا بڑا ہوتا تھا اس کو اپنی آخرت کے اعتبار سے اتنا ہی بڑا فکر ہوتا تھا گفلت نہیں آتی تھی آپ سوچئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام ہے صلاحیت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن اپنی آخرت بنانے کا شوق اور جذبہ کتنا ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ابو بکر مجھ پر احسان کرو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر کیا احسان کرو کہ تمہاری زندگی کی ایک رات اور تمہاری زندگی کا ایک دین کا سواب مجھے دے دو اوپر عمر اپنی پوری زندگی کا عجر تمہیں دینے کے لئے تیار ہے وہ رات حجرت والی تھی اور وہ دین آپ علیہ السلام کے ویسال والا تھا اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو امت کو جمعایا ہے اور حجرت کے موقع پر جو آپ کا ساتھ دیا ہے اب وہ حضرت عمر جانتے تھے کہ اس کا کیا عجر ہے مدینہ منورہ میں کنارے پر ایک بڑھیا رہتی تھی اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مقام نبی کے بعد ہے ان کو پتا چلا تو اس بڑھیاں کے خدمت میں صبح صویرے جاتے ہیں جو کام کاج ہے کر کے آ جاتے ہیں بڑھیاں کو بھی پتا نہیں کون ہے کام کرنا یہ اصل نہیں ہے کام اس طریقے سے کرنا کہ اللہ کو پسند آ جائے یہ اصل کام ہے وناغن نماز صحیح نیت کے ساتھ آدمی نہیں پڑے گا روزہ صحیح نیت کے ساتھ نہیں رکھے گا حج صحیح نیت کے ساتھ نہیں کرے گا تو یہ سارے عامال ہوتے ہوئے آدمی جہنم میں جائے گا حالی عامال کا ہونا کافی نہیں ہے کوئی شہرت کا جذبہ نہیں کوئی نام و نمود کوئی دکھلاوہ نہیں بس میری آخرت بن جائے حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا شلا کہ مدینہ کے کنارے پر کوئی بڑھیا ہے تو ان کے دل میں بھی دائیا پیدا ہوا تو وہ بھی بڑھیاں کے پاس گئے کہ بڑی بھی کچھ کام ہیں کہ بیٹا کام تو ہو گیا کون آیا تھا کہ کوئی آیا تھا میں نہیں جانتے کون ہے وہ حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج جس وقت میں گیا ہوں آئندہ کل اس سے پہلے وقت پر جاؤں گا گئے تو بڑھیاں نے کہا بیٹا کام ہو گیا وہ تو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے کیا کہ آج جانا نہیں ہے راستے میں بیٹھنا ہے کون ہے وہ راستے میں بیٹھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہا وہ وقر میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیا چیز ہے یہ اپنی آخرت بنانے کا شوق اپنے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ایمان والے کی دل میں اس کی علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے میرا اللہ راضی ہو جائے میری آخرت بن جائے اصل مصر آخرت کا ہے دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی چار دن کے دنیا کے لئے اپنے آخرت کو اجارنا اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے لیکن بے وقوفی کا پتہ دنیا میں نہیں چلتا بے وقوفی کا پتہ مرنے کے بعد چلتا ہے جس کو آپ علیہ السلام بے وقوف کہے وہ چاہے کروڑ پتی ہو لکھ پتی ہو وہ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ رہا ہو دنیا اس کو کچھ بھی سمجھ رہی ہو لیکن جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے اس سے بڑھ کر بے وقوف کن ہوگا آپ نے کیا فرمایا جو ہمیشہ اپنی خواہشات کے پیشے چلتا ہے جی میں آئے وہ بولو جی میں آئے وہ سوچو جی میں آئے وہ کرو بھئی شریعت کس کے لیے ہے دین کائے کے لیے ہیں اللہ کے حکامات کائے کے لیے ہیں یہ نہیں ہے کہ شریعت سے صرف آخرت بنے گی اگر شریعت دنیا میں شور دی تو دنیا اجڑ جائے گی شریعت تو ایمان والے کی پیدای اس سے لے کر قبر میں جانے تک کے لیے ہے یہ نہیں کہ شریعت سے وہ دین سے صرف آخرت بنے گی دنیا کے لیے تو دوسری تدبیر کرو ایسا نہیں ہے ایمان والے کے سامنے شریعت ہونی چاہیے حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیعت المقدس کو چوڑا کرنے کا مسئلہ آیا کہ نمازی بڑھ گئے ہیں مزید تنگ پڑھ رہی ہیں لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بچ میں پڑھتا تھا جب تک وہ مکان نہ خریدیں تب تک مزید چوڑی نہیں ہو سکتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے کہا عباس اللہ کے نبی کی مزید کی وسط کا مسئلہ ہے یہ مکان بیش دو کہ نہیں بیشنا حدیعہ کر دو کہ حدیعہ بھی نہیں کرنا اس کے بدلے میں اور کوئی دوسرا مکان لے لو کہ نہیں لینا تو آدمی کی ملکیت ہیں اب ایک طرف اپنی آخرت بنانے کے لئے صحابہ کیا قربانی اور کیا جذبہ اور اللہ کے نبی کی مزید کا وسط کا مسئلہ ہے اور سگے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن مکان دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو مدینہ میں کوئی شرچہ نہیں ہوا یا رباس سمجھتے رہی ہیں کوئی شرچہ نہیں وہ تو ان کی ملکیتیں بھئی چاہیں ہدیعہ کریں چاہیں بیشیں چاہیں نہ دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کے بغیر تو کام ہوگا نہیں کسی اور کو ترات بناو یہ بیش میں ترات بننا جو ہیں بچوں کا کھیل نہیں ہے آدمی کبھی دوسری کی دنیا کے لئے اپنی آخرت اجار دیتا ہے اور کتابوں میں آتا ہے سب سے بڑا بےوقف وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت پر کاری لگا دے یہ کوئی شوق کی چیز نہیں ہے بہت بڑی ذمہ دارے کی چیز ہے بھئی کس کو کہ عبیوین کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلو عامل المؤمنین بھی گئے ہیں حضرت عباس بھی گئے کہ عبیوین ایک مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مسجد کو شوڑا کرنا ہے حضرت عباس مکان دیتے نہیں اس کے بغیر کام بنے ایسا نہیں ہے تو میں زبردستی لے سکتا ہوں میں خلیفہ ہوں حضرت عباس بن کعب نے در آنکھوں کے شرم نہیں رکھی امیر المؤمنین ہیں در ایک دفعہ تھوڑا بالکل نہیں حضرت آپ نہیں لے سکتے حضرت عمر کو بھی برا نہیں لگا کیا میں مسئلہ ٹال دیتے بعد میں مجھے تنہائی میں کہتے حضرت عباس کے سامنے ہی کہہ دیا نہیں لے سکتے ٹھیک ہے عباس آپ کی بات سر آنکھوں پر لیکن یہ فیصلہ آپ نے حدیث سے کیا کہ قرآن سے کیا اب وہ مسئلہ تو ایک طرف رہا اور تو عباس کا مسئلہ آگے کھڑا ہو گیا لیکن وہ تو قرآن و حدیث اس کے سواب دوسری کوئی چیز تھا ہی نہیں صحابہ کے زمانے میں دوسری کوئی کتاب ہی نہیں تھی دو کتابیں تھی سنت اور قرآن یہ سارا دین اسی سے نکل کر آیا ہے کہا میں نے حدیث سے فیصلہ کیا ہے کہ حدیث کیا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہمارا گھر بناو بیت المقدس اس وقت بیش میں بڑھیاں کا ایک مکان پڑھتا تھا تو بڑھیاں نے دینے سے انکار کیا تو دعوت علیہ السلام نے کہا دیکھ دیتی ہے کہ زبردستی لے لوں تو فوراں وہی آئی دعوت تو ہمارا گھر بنانے کے قابل نہیں ہو اس حدیث کے روشنی میں میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ حضرت عباس کا مکان زبردستی نہیں لے سکتے بھئی دین کے لئے دین کے لئے ٹھیک ہے دین کے لئے لیکن شریعت دین بتلائے گی اب حضرت عباس بولے عمر یہ مکان حدیعہ ہے تو پہلے کیوں نہیں بشمترات بنانا پڑا فیصلہ کرانا پڑا تین باتوں میں سے کوئی بات آپ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ حدیث اور شریعت پر کتنا چلتے ہو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ اصل چیز ہے کہ شریعت اور سنت احکامات اور دین ایمان والے کا راستہ وہی ہے اور کوئی راہ پر ایمان والا جائے گا بھٹک جائے گا کامیابی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے ہمیشہ اپنے آپ کو آخرت کے تابع کریں شریعت سنت کے تابع کریں اور شریعت اور سنت میرے دوستوں اور دین ایک ایسا کیمیکل ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ دین کے حوالے کرو گے شریعت کے حوالے کرو گے وہ پانی پانی کر کے دے دے گا الجن کہاں ہوتی ہے جب میں اپنی مرضی پر آپ اپنی مرضی پر مسئلہ یہی اٹکتا ہے میری مرضی کی کیا حیثیت ہے آپ کی مرضی کی کیا حیثیت ہے شریعت کے مقابلے میں شریعت تو آئی ہے نفسانیت کو توڑنے کے لئے ایک طرح شریعت ہو اور ایک طرح نفسانیت ہو نہیں ہو سکتا دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی نفسانیت ہوگی تو شریعت نہیں ہوگی اور شریعت ہوگی تو نفسانیت نہیں ہوگی صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا بعد موقع ایسے آئے کہ ایک مرتبہ ایک مہاجر مال غریمت میں مال آتا تھا اس میں کپڑے بھی آتے تھے تو تقسیم کیا جاتا تھا مسلمانوں میں تو ایک انساری نے دیکھا کہ میرے بھی حصے میں چھوٹا کپڑا آیا ہے اور یہ مہاجر کو حضرت عمر نے بڑا کپڑا دے دیا ہے اس لئے قرآن نے بزدنی سے منع کیا ہے بزدنی سے اپنے آپ کو بچاؤ بزدنی بنیاد ہوتی ہے آگے کی تمام برائیوں کی اس سے قیبت آئے گی اس سے تجسس آئے گا اس سے ایک دوسرے کی باتوں پر شک آئے گا اور اس کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے سے بزدن ہو کر دیل کٹیں گے اور ہوگا کیا ساتھ میں بیٹھ کے چاہی پیئیں گے باتوں میں مسکرائیں گے لوگ سمجھیں گے ایک ہے قرآن کہتا ہے ان کے بدن ایک ہے دیل ایک نہیں ہے تحسبوہم جمیعہ و قلوبہم شتہ یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے ایمان والا دل کا صاف ہوگا مسائل ہو جاتے ہیں بعد دفعہ حضر عثمان غریر رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں مشورے میں رائے میں ایسا اختلاف ہوتا تھا اور ایسے دونوں جلال میں آتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ کبھی ایک نہیں ہوں گے لیکن مشورے کے بعد سب ایک ہیں بھئی دھائی اپنی جگہ پر ہیں آپ نے وکیلوں کو دیکھا ہوگا کہ قورت میں ایک دوسرے کی بات کارتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف دلیل لاتے ہیں لیکن جب قورت سے باہر آتے ہیں ایک سی ٹی پائے میں بیٹھ کر چاہی پیتے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے میں کیا کہہ رہا تھا کپڑے والی بات حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات پہنچی کہ بھئی یہ بات ہے یہ نہیں ہے کہنے دو کہنے دو اپنے تھوڑا عشاء کیا ہے نہیں بس ذریع دور کرو اور بڑے کو جانا پڑے کہ چھوٹے کے پاس جاؤ اس وقت تو حضر عمر بڑے تھے حضر عمر فوراں گئے تو وہ جنہوں نے بات کہی تھی انساری نے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جب سلام پھیرا تو حضر عمر نے پوچھا نماز سے فارغ ہو گیا پڑھ نہیں باقی ہے کہ باقی ہے کہ پوری کرو حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھے ہیں نماز پوری کر کے کہا تم نے کوئی بات کہی تھی کوئی تعبیل نہیں کہی تھی اس لئے کہ مجھے آپ علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ گیا انسار سے کہا تھا دوسرے لوگوں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا سبر کرنا حوض قصر و بدلہ لے لینا مجھے بات یاد آئی کہ حضر عمر کے زمانے میں شروع ہو گیا یہ کہ مہاجرین کو آگے بڑھایا انسار کو پیشے کیا حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بات کہی کہ کہی تو مہاجر کو بلایا بھئی ایک کپڑا کہ اصل میں یہ کپڑا میں نے ایک انساری سے خریدا ہے تو مہاجر کے اسے میں تو بڑا کپڑا آیا نہیں تھا ایک انساری سے خریدا ہے حضر عمر نے فرمایا تمہارے دل میں یہ بات آئی کیوں کہ عمر کے زمانے میں اسی نائنسا بھی ہوگی تو کہنے والے نے کہا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ عمر کے زمانے میں اسی نائنسا بھی کیوں ہوئی ہوتا ہے مسائل ہوتے ہیں لیکن مسائل کا حل کیا ہے مسائل کا حل شریعت ہے فوراں جا کے بس دنیوں کو دور کرنا ہے ونہ بس دنیوں کو فونکے دینے والے دوسرے ہوتے ہیں اس کو بھنا چڑھا کر بھنا چڑھا کر ایک بزرگ کھانا کھا رہے تھے ایک آدمی آیا تو آداب میں سے ہیں کہ آدمی کھانا کھاوے کوئی آوے تو کھانے کے دعوت دو بے آ جاؤ وہ بزرگ نے دعوت نہیں دی اب اس کے دل میں بزنی پیدا ہوئی اتنے بڑے بزرگ ہیں میں کتنا کھا کے کھا لیتا کم سے کم کہنا تو تھا کہ آ جاؤ اب یہ دوسرے بزرگ کے پاس گیا کہ حضرت ایسا ہوا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ہیں کہ سامنے والا کوئی بات لے کہ آوے فوراں کٹ دو کیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چلو اپنے جاتے ہیں گئے کہ حضرت آپ کھانا کھا رہے تھے آپ کے بعد کوئی آیا تھا کہ ایک آیا تھا آپ نے کھانے کے لیے بلائے تھا کہ نہیں بلائے تھا کیوں اس لیے کہ کھانا میرے لیے جائز تھا اس کے لیے حرام تھا میرے اوپر تین دن کا فاقہ تھا اس لیے مری ہوئی مرگی میں کھا رہا تھا جو اس کے لیے حرام تھی بات کیا ہے اور کیا ہو جاتی ہے بغیر تحقیقی سنی ہو سنی سنائی باتوں کو آدمی کچھا آدمی سن لے گا لیکن پکا آدمی جید سا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہیں ایک مجاور آیا طباق لے کر اور اچھا گلاب ڈھانک کر اور سب کے سامنے جاتا تھا اور روتا تھا اس طباق میں بال مبارک ہیں بال مبارک ہیں یوں کر کے روویں تو لوگ اس کو پیسے دے ویں اور زیارت کرے بال مبارک کی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا طباق کیا ہے بھئی کہ بال مبارک تیرے پر کوئی دلیل ہے کہ نہ تو جائے یہاں سے دلیل لا اب اس نے بادشاہ کے کان بھرے میں آپ کا وزیر ہوں میں آپ کا وزیر کا نوکر ہوں اور میں مجاور ہوں اور آپ کے اشاروں پر چلتا ہوں اور بال مبارک لے کر گیا تو انہوں نے دیکھا بھی انہوں نے مجھے دھد کر دیا بادشاہ سمجھدار تھا بات سن لی موقع دیکھ کر پھر بادشاہ خود حاضر ہوئے حضرت خیریت ہیں کہ خیریت ہیں کیا طبیعت وغیرہ چند دن پہلے کوئی آیا تھا کہ ایک مجاور آیا تھا تو کیا لے کر آیا تھا کہ وہ بال مبارک کہہ رہا تھا تو آپ نے زیارت کی کچھ دیا کہ نہیں میں کیوں زیارت کروں اس نے دلیل ہی پیش نہیں کی ہے شریعت تو دلیل کے ساتھ ہوتی ہے نا جو کہے وہ شریعت تھوڑی ہوتی ہے پھر بادشاہ نے سونے کا کڑا پہنا ہوا تھا کہ بادشاہ یہ جو تم نے پہنائے وہ حرام ہے اور میرے پاس اس کی دلیل ہے میں اسی نہیں کہتا کیا دلیل ہیں دلیل کیا ہے کہ بخاری شریف کہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں ریشم اٹھایا ایک ہاتھ میں سونا اٹھایا اور یوں فرمائے دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں بادشاہ آپ کے لیے کڑا پہننا حرام ہے اب بادشاہ نے کہا حضرت کیا کروں کہ نکال کہ نہیں نکلتا تعاون کرو تعاون کیا نکالا کہا حضرت اس کو لے لو بیش کر گریبوں کو دے دو تیرا ہے تو بیش یہ ذمہ داری میں نہیں لیتا اس سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہیں دین و شریعت و علم علم بتائے گا و شریعت بتائے گی کیا حق ہے کیا نا حق ہے کیا جائز ہے کیا نا جائز ہے میرے دوستو اگر بزدنی آگئی حسد آئے بغیر رہے گا نہیں بزدنی آگئی دشمنی آئے بغیر رہے گی نہیں بزدنی آگئی ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا لازمی ہوگا اور باتچت بن ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چاہے آپس میں کتنے ہی رشتے دار کیوں نہ ہو تمہاری نسبت کتنی انچی آپس میں نہ ہو لیکن ایک نسبت کا خیار رکھنا کونو عباد اللہ خوانا تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے بندے ہو کر بھائے بھائے بن کر رہو باقی تمہاری ساری نسبتیں چھوڑو حسد نہ کرو اس لئے کہ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے کا نقصان کرتا ہوں سب سے پہلے اس کی نیکیوں پر آگ لگ جاتی ہے اپنی نیکیوں کو بچانا یہ سمجھداری کی بات ہے اپنی آخرت کو بنانا یہ سمجھداری کی بات ہے ایسا نہ کرو حسد نہ کرو آپ نے فرمایا دشمنیاں نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو سامنے سے جا کر مصافحہ کرو اپنا دل صاف رکھو بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو سامنے جا کر کہے بھائی مجھے تجھ سے محبت ہے حدیث میں ہے تاکہ محبت اور بڑھے گی اور جھوڑ کے وصول اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے سلمن قطعک جو توڑے اس سے جھوڑ پیدا کرو آتمن حرمک جو ندے اس کو دو وافو امن ظلمک جو تم پر زیادتی کرے اس کو ماف کر دو بدلہ لینے کا جذبہ یہ ایمانی جذبہ نہیں ہے میرے دوستو یہ شیطانی جذبہ ہے شیطان ابھی تکی جذبے میں چل رہا ہے کہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا لہذا آدم کے بچے بچے کو میں گمراہ کروں گا اور میں بدلہ لے کر رہوں گا اور خدا کے سامنے اس نے قسم کھا کر کہا ماف کر دینا یہ ایمانی جذبہ ہے عمرائم من سلیمان گورنر تھا اب گورنری کے نشے میں جس کو چاہا مارا جس کو چاہا ڈاٹا جس کے ساتھ جو چاہا ماملہ کیا اس نے ایک آدمی کو ناحق قتل کیا لیکن وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ایام بدلتے رہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں پانسہ بدلتا رہتا ہے ایسا پانسہ بدلا کہ عمرائم من سلیمان کو تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور بھاگ کر ایک جوان کے گھر میں پناہ لی کہا بھئے پناہ دوگے کہا آج جاؤ چچا آپ کا ہی گھر ہے رہو زبتج دل جاہے اب یہ جوان روزانہ صبح جاوے جہرے شکار کے لیے جاتا ہو ہتھیار لے کر لباس پہن کر شام کو واپس آوے کھالی ہاتھ ایک دن دو دن تین دن پھر ابراہیم نے پوچھا بھائی بیٹے کہاں جاتے ہو روزانہ تم کہ بھائی ابراہیم بن سلیمان جب گورنر تھا تو اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا میں اس کا بدلہ لینے کے لئے اس کو تلاش کر رہا ہوں اب ابراہیم بن سلیمان نے کہا کھا مگا تھک رہا ہے تو کہہ دو بھائی میں ہی ابراہیم ہوں نہ بڑے میاں تم زندگی سے تنگ آ کر ابراہیم بن کر میرے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہو تم ابراہیم نہیں ہو کہا کہ میں ابراہیم ہوں تیرے باپ کو میں نے قتل کیا تھا جوان ہیں جذبہ ہیں کیا کہا جا چلا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں جا چلا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں میرے باپ کا خون قیامت کے لینے تجھ سے بدلہ لے لے گا میں آتھ تجھے کچھ نہیں کہتا آسان ہے گھر میں باپ کا قتل موجود ہیں جس کے لئے وہ روزانہ حیرہ فیری کرتا ہے بعد موقعیں آتے ہیں میرے دوستو لیکن ایمان غالب اندلس کے قاضی ان کا یکھی لڑکا جوان ایک مرتبہ رات کو ایک آدمی آیا اور قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب مجھے پناہ دے دو مجھے پناہ دے دو بھا آجا تھوڑی دیر کے مارے کچھ لوگ آئے کہا قاضی صاحب یہ آپ کے گھر میں جو آیا ہے نا آپ کے جوان بیٹے کو قتل کر کے آیا ہے قاضی ہیں گھر میں آیا ہے اب جذبات خواہش اور ایمان دونوں اوپر رہے ہیں ہر مسئلے میں ایک طرف ایمان ایک طرف خواہش ایک طرف ایمان ایک طرف خواہش خواہش کہتی ہے جلدی تے نمٹا دے اس کو اکلوتا بیٹا چلا گیا اور میرے گھر میں پناہ لے رہا ہے وہ ایمان کہتا ہے چھوڑ دے ایمان کہتا ہے چھوڑ دے قاضی صاحب نے کہا جا چلا جا راستے میں راستے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں پبلک تیرے ساتھ جو کرے تو جانے پبلک جانے لیکن تو میرے گھر سے چلا جا سید سلامت کے ساتھ امن کوئی معمولی چیز نہیں ہے وعدہ کر لیا بات ختم ہو گئی حرمزان جو تھا اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا ہاتھ میں نہیں آتا تھا حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ہاتھ میں آیا اب اس کو معلوم ہے کہ میں بچ نہیں سکتا کہ پانی پینا ہے پی لو پانی ہاتھ میں لے کر کہا حضرت جب تک میں یہ پانی نہ پیوں تب تک آپ مجھے قتل تو نہیں کروگے کہ نہ جب تک یہ پانی نہ پیوے تب تک میں قتل نہیں کروں گا اس نے پانی زمین پر ڈال دیا اور کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے کئی صحابوں کا قاتل ہیں کہ کیوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پانی اب یہ پانی تو میں زندگی پر نہیں پی سکتا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پانی یہ پانی اب حضرت امن نے لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آسان نہیں ہے ایمان ایمان جتنا مضبط ہوگا وہ ایمان ہر موقع پر آدمی کو جمائے گا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ آدمی کے جذبات پر چھلیاں چل جاتی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صدیق اکبر کا ذہن الگ تھا حضرت عمر کا ذہن الگ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو بہت اچھا کام کر کے آتے ہیں جہاں جاتے ہیں میدان جیت لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ خالد کو مت بھیجو ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ خالد کی وجہ سے دین کا کام ہو رہا ہے ان کو اپنے پاس روکے رکھو اب دونوں کے میجاز میں فرق ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپے سالار بن کر کام کے لئے گئے ہوئے تھے کام ہو رہا ہے پورا لشکل ان سے جڑا ہوا ہے اور میدان جیت رہے ہیں یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بندے خط لکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھائی خالید پہلی بات سن لو ابو بکر دنیا سے چلے گئے اور مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے دوسری بات لکھی تھی خالد میرا روقا اور میری چٹھی ملتے ہی تمہاری امارت ختم اب تمہارے امیر حضرت ابو ویدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے آسان ہے کام ہو رہا ہے پورا لشکل جڑا ہوا ہے وحرے واہ وحرے واہ پہلی بات کا اعلان کر دیا لوگوں سنو ابو بکر چلے گئے دوسری بات کا اعلان نہیں کیا اس لئے کہ اس وقت اختلاف ہو جاتا کچھ حضرت خالد کے ساتھ ہو جاتے کچھ حضرت ابو ویدہ بن جراح کے ساتھ ہو جاتے امت کا اختلاف معمولی چیز نہیں ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ فرمایا تھا مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم پوتوں کی پوجا کرو گے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم آپس میں جنگ و جدال کرو گے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خشا تھا کہ میرے بعد یہ بوت کی پوجا نہیں کریں گے لیکن آپس میں ٹکرائیں گے اس لئے آپ کے زمانے میں ایک متوہ قبا والے آپس میں لڑے اور لڑے اسے کے پتھر بازی شروع ہو گئی ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا چلو بھئی جلی صلاح کے لئے اور یہ صلاح کرانا آپ نے فرمایا تم کو صدقہ سے بڑھ کر نماز سے بڑھ کر روزے سے بڑھ کر درجے میں بڑی ہوئی چیز نہ بتاؤں صحابہ نے کہا بلکل بتائیے آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین آپس کی صلاح کراؤں یہ نفلی صدقوں سے بڑھ کر ہے نفلی روزوں سے بڑھ کر ہے نفلی نمازوں سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ جب اختلاف ہوتا ہے میرے دوستو کیا دیوالیا دیوالا نکلتا ہے کاروبار میں یہ ایمان والا اپنے عمال کا دیوالا نکال دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے نمازے گئی ذکر گیا تلاوت گئی مزدروار جماعت گئی چلے چار مہینے گئے سب گئے تیرے اس لئے آپ نے فرمایا وَالْفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَ آپت کا فساد موند دے گا تمہیں تمہارے بالوں کو نہیں تمہارے عمال کو ختم کر دے گا جیسے تید اس طرح چلتا ہے سر پر ادھر سے لے کر ادھر سے سب سفایا ہو جاتا ہے تمہارے حصے میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی اگر آپت میں فساد پیدا ہو گیا تو آپ فوراں تشریف لے گئے صلاح کرائی ایک مرتبہ ایک قبیلے کے بارے میں سنا کہ آپس میں تو تو میں میں ہو گئی ہے آپ تشریف لے گئے اور اتنی دیر محنت کرتے رہے اتنی دیر محنت کرتے رہے کہ آپ نمات پڑھانے کے لئے تشریف نہیں لاسکے تو حضرت بلال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ابو بکر مسئلے نے اللہ کے نبی کو روک لیا ہے کیا آپ اللہ کے نبی کی جگہ کھڑے ہو کر نمات پڑھائیں گے حضرت بلال نے کہا بلال اگر اب تم کہو گے تو میں پڑھاؤں گا حضرت بلال نے نمات پڑھائیے آپ وہاں مشغول ہیں آپ اس کی صلاح بہت بڑی ویکی ہے لیکن صلاح کب ہوگی صلاح کب ہوگی میں اپنی رستی کھیچوں آپ اپنی رستی کھیچیں صلاح نہیں ہو سکتی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا انچا میعار بیان کیا ہے خالی تقوی نہیں تقوی کا انچا میعار او ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تقوی کا انچا میعار ہے یہ اللہ کے حق کے مطابق اللہ سے کون ڈر سکتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس لئے کہ آنگے کا کام جو ہے چھوڑنا لوگوں کے لئے آسان نہیں ہوگا جب تک خدا کا ڈر نہیں ہوگا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم جس کھانتان کے ہو جس قبیلے کے ہو جس کھٹم کے ہو ہو تم اپنی جگہ پر لیکن ایک بات یاد رکھو تم مسلمان ہو جب مسلمان ہو تو مسلمان بن کے مردہ تو مسلمان جب مرتا ہیں تو اس کے دل میں دوسروں کا حسد ہوتا ہے اپنے آپ کی بڑائی ہوتی ہے دوسروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں دوسروں کی بزدنیاں ہوتی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جب اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا ہوگے اور اسلام کے تابع کروگے پھر آگے خدا حکم دے رہا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تقوی کے انچے میعار پر اور اسلام کو سامنے رکھ کر میں سب سے پہلے مسلمان ہوں زیادہ اسلام جو کہے گا وہ مجھے کرنا ہے اب قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو سب مضبوط پکڑ لو مالدار غریب جوان بڑے مرد عورتیں سب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا پارٹی آبادی نہ کرو قرآن کہہ رہا ہے گروہ بندی نہ کرو آپ اس میں پھوٹ مت ڈالو اور پھوٹ کے ساتھ مت چلو پھر عوث اور خضرد دو بڑے قبیلے تھے اور برسوں سے لڑائیاں چل رہی تھی اور مرنے والی عورت اپنے بیٹے کو بولا کر یوں کہتی تھی فولان خاندان سے بدلہ لینا باقی ہے اگر تُنہیں بدلہ نہ لیا چھاتی کا دودھ معاف نہیں کروں گی برسوں تک جنگ اسی لیے قرآن صلاح کو و دلوں کے جھوڑنے کو خدا نعمت کہہ رہا ہے خدا نعمت کہہ رہا ہے وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او مدینہ والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اللہ کی نعمت کو یاد کرو یہ جو ہمارے گاؤں کا ماحول چند سالوں سے چل رہا تھا علاقے کے بڑے بڑے ذمہ دار مایوس ہو چکے تھے کہ بھاگل کا دھارہ اب نہیں بدلے گا اور ہر ایک کو یہ صدمہ تھا ہماری ناک اور ہماری فخر کی چیز ایک گاؤں تھا شیطان نے اپنا کام کر دیا تم یہ نہ سمجھو یہ جو اصلاحی جماعت بچ میں کھڑی ہوئی ہے اللہ ان کی مدد فرمائے چمائیست آمین کوزو اللہ ان کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کا تعاون کرنے کی خدا توفیق نصیب فرمائے لیکن وہ یہ نہ سمجھے ہم کر رہے ہیں ارے تم کو پتا نہیں کس کا آنسو حرکت میں لائیا ہے کس کی دعا تمہیں حرکت میں لائی ہے یہ مسلم جو ہم کر رہے ہیں وہ تو سارا جمع ہوا ہے پہلے دن سے لے کر آج تک ہمیں پتا بھی نہیں کہ بھاگل کے لئے کون درویا ہے اور بھاگل کے اتفاق کے لئے کس نے کتنا صدقہ دیا ہے اور کون کہاں بیٹھ کے کورا ہے اور کس نے کتنی صلاح دلہ جدے پڑی ہے یہ سب جمع ہوا ہے جیسے آدمی پھل لینے جاتا ہے تو بیچنے والا ترازوں میں دو رکھتا ہے تین رکھتا ہے چار رکھتا ہے ابھی پانچ کلو نہیں ہوا ڈالتے ڈالتے ایک ڈالا تو پانچ کلو ہو گیا تو وہ ایک پانچ کلو کا تھا وہ ایک پانچ کلو کا تھا میں ترازوں میں آیا تو پانچ کلو کا آ رہا ہے تو پانچ کلو کا نہیں ہے یہ سب مل کر پانچ کلو ہے اس لئے آپس کی صلاح کرانا بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے یہ نعمت ہے اللہ کی وَسْكُرُوْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اوہ مدینہ والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو بات بات پر لڑتے تھے اور لڑائے لڑتے لڑتے برسوں گزر چکے تھے لیکن اللہ اللہ ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا آپ نے عوض اور خجرت پر محنت کی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ دیلوں کو کوئی جھوڑ نہیں سکتا اس لئے کہ دیل اسی چیزیں ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے دو بارہ جھوڑتا نہیں ہے وَلَا اگر جھوڑتا ہے تو اس کا نشان باقی رہتا ہے جیسے کانچ اب کتنے ہوں مسالے فسالے لگاؤ جھوڑ جائے گا لیکن بیچ میں نشان تو رہے گا کہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں پھر جھوڑے ہیں آسان نہیں ہے جھوڑنا آسان نہیں ہے اس لئے قرآن کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ خدا نے دیلوں کو جھوڑا ہے لَوْاَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جو کچھ جمین پر ہیں سونا چاندی جواہرات سب خلش آپ کر دیں نبی جی آپ ان کے دیلوں کو نہیں جھوڑ سکتے ہیں دیلوں کو جھوڑ دیں والی ذات کون اللہ ہے وہ سولیشن کیا مسالہ کیا دین اور اسلام کہ دین اور اسلام پر آئیں بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے علاقے میں بھی اس کے چرچے ہیں کہ ماشاءاللہ پورا گاؤں ایک ہے اور ہر ایک نے اپنی زید چھوڑی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شریع سنت اور جو علماء کی رہبری ہوگی ہم اس کے لئے تیار ہیں معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی نیکی ہے اب آج کے بعد وہ لوگ زیادہ عمال نہ کرے مجھے اللہ کی داست سے امید ہے کہ یہ ان کی زید کا چھوڑنا گاؤں کے مفاد کے لئے گاؤں کے سدھار کے لئے اور گاؤں کے بگاڑ کے لئے اپنے آپ کو نیشہ بنانا اللہ کی داست سے امید ہے کہ یہی نیکی ان کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے معمولی چیز نہیں ہے آسان نہیں ہے وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ورنہ کون چھوڑتا ہے ہر ایک سمجھتا میں حق پر ہوں لیکن جب معاملہ گاؤں کا آیا کہ میں گاؤں میں بگاڑ ہو رہا ہے فساد ہو رہا ہے کہ یہ عیسیٰ نہ ہو کہ نسلوں کی نسلیں اس پر تباہ ہو جائے گی چھوڑو بھئی یہ چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ نے حرد حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے تھے آپ نے ان کو بوسا دیا اور یہ فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے امید ہے کہ اس کی وجہ سے دو بڑی بڑی مسلمانوں کے درمیان میں صلاح ہو جائے گی تو مسئلہ آیا حضرت معاویہ اور حضرت حسن کا رضی اللہ بہت سکت معاملہ تھا لیکن آپ کی بشارت تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھوڑ دیا اور حضرت معاویہ کو دے دیا آپ نے بشارت دی تھی کہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلاح ہو جائے گی تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے جڑنے پر صلاح کرنے والوں کے لئے راستہ ملا اگر یہ نہ جڑ دے معاملہ بہت مشکل تھا لیکن یہ جڑ گئے اور ہر ایک نے اپنی زید چھوڑی اور اللہ کے لئے چھوڑی آسان نہیں ہے اور یہ بیشکی لوگ جو کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے انم المؤمنون اخوہ بھائی مسلمان بھائی بھائی ہیں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جاکہ سفین میں حضرت علی بھی صحابی وہ بھی صحابی تو بعد لوگوں نے کہا علی ان کی عورتوں کو بندیا بناو اور ان کا مال لے لو کہاں کیا کہتے ہو خبردار اخواننا بغو علینا اخواننا بغو علینا کچھ بھی ہے ہمارے بھائی ہیں کچھ بھی ہے ہمارے بھائی ہیں اس وقت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لئے حضرت معاوی آکے پاک جاتے تھے ہے حضرت علی کی طرف اور دسترخان ان کا اور رہتے تھے حضرت علی کے ساتھ ہم ہوتے تو بزن ہو جاتے مارا بڑھو واتو لے واہ وزاؤں اونا تھی امبڑھو حرد ابو حریرہ سے پوچھیں ابو حریرہ ایسا کیوں کرتے ہو کہ کھاوا ہوئے حروسین حق پر حضرت علی سے تو جو حق ہی ضرور میں ہو پر پیلو ہوتی بگاڑو نہیں یہ ہے دلوں کو صاف رکھو دلوں کو صاف رکھو ہوتا ہے آپس میں یہی تو کمال ہے فرشتوں میں کوئی لڑائی نہیں فرشتوں میں کوئی جگڑا نہیں جگڑا تو ہم میں ہی ہوگا لیکن جگڑے کا دین کیا ہے جگڑے کا دین یہ ہے ایک دوسرے سے درگزر کرو ماف کر دو فتنہ نہ ہونے دو مونہ اسمسہ فرماتے تھے کوئی آدمی کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے کسی ایک جملے سے امت میں فتنہ پیدا ہوا ہوگا اور امت میں توڑ پیدا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور یوں کہیں گے تیرے اس گناہ کے سجادو بھگت لے پھر تیرے نیکیوں کا بدلہ ملے گا معمولی چیز نہیں ہے زبان زبان جو ہے نا اسی لئے کہا ہے کہ نیزوں کے گھاں بھر جاتے ہیں زبان کے گھاں بھرتے نہیں ہیں بات بول ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں وہ زخم نہیں بھرتے لیکن جب دین سامنے آتا ہے آدمی سب بھول جاتا ہے آپ علیہ السلام کی صیرت دیکھو آپ کے سامنے حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا اور آپ ان خاندان کے پاس سے جاتے تھے اور وہ مشرقین ان کو سزا دیتے تھے حضرت سمیہ کو ان کے شہر کو ان کے بیٹے کو آپ کیا کہتے تھے سبراً یا آل یاسر فَإِنَّ مَوِدَكُمُ الْجَنَّةِ او یاسر کے گھر والو سبر کرو تمہارے لیے جنت ہے آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی آپ کی بیٹی ہجرت کر کے بعد دفعہ آدمی کہتا ہے مول صاحب یہ تو تمہارا آتی تھا انتو خبر پڑے تمہیں نہ بھولو بہت ٹھیک ہے بھئی وہ تو ہے آدمی کے دل میں احساس ہے لیکن بھولنا کسی کے لیے نہیں ہے بھولنا اللہ کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے فرشتہ بال پکڑ کر اس کو اوپر لے جاتا ہے من توازع للہ رفعہ اللہ جھکنے میں عزت ہے اور جو اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے میں کیوں جھکوں میں کیوں جھکوں تو کتابوں میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا وہ تو کتے ورسور سے بھی یارہ زلیل ہے احوان من القلب والخنزیر ایمان والے کے سامنے جب یہ آئے گا زید چھوڑ دے گا کوئی زید نہیں ہے اللہ کے لیے معاف اس سے آپس میں جھوڑ ہوتا ہے اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتشار نہیں ہونے دیا سیدھے گئے حرد ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو عبیدہ یہ پگڑی آپ کے سر پر ہے خالد چپ رہو امیر ممن کا خطایا ہے میں اب امیر نہیں ہوں امیر آپ ہے آدمی کام کر رہا ہے اور لوگ مطمئین ہیں پرا لشکر مطمئین ہیں اور لوگوں کے سامنے فائدے ہیں لیکن فیصلہ ہوا ہے کہ آپ امیر ہیں میں معمور ہوں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اے خالد تمہارے جیسی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے آورتہ نہیں ہے خالد کیا کہتے ہیں ابو عبیدہ گھبراو مات پہلے بھی کام امیر کے لیے اللہ کے لیے کرتا تھا اور معمور بن کر بھی کام اللہ کے لیے کروں گا کام وہی کروں گا جو پہلے کرتا تھا لیکن معمور بن کر امیر بن کر نہیں یہ نہیں ہے اب ابو عبیدہ بن جررح کو بنایا ہے جو یہ سے آپ نے شو دال دل مارا سکتا تھا یہ تو چار دالہ جو جو پسک حبر فرش ہے یہ نہیں ہے ساتھ پورا کام کرنا ہے اللہ کے لیے لوگوں کے لیے کرنا نہیں ہے اب حضرت ابو عبیدہ جررح رضی اللہ جن کو ملا وہ کہتے میں قابل نہیں اور جنہوں نے چھوڑا وہ کہتے میں تماشا دیکھوں گا نہیں میں تو ساتھ دوں گا اللہ کے لیے کرنا ہے بات آئی گئی ہو گئی لشکر واپس آیا تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اور حضرت خالد کا چہرہ ملتا جلتا تھا تو حضرت القمہ جا رہے تھے تو وہ حضرت عمر کو یوں سمجھیں کہ خالد جا رہے ہیں تو کہا بھائی خالد تو حضرت عمر تو بہت چوکننا تھے کیا آپ کچھ کہیں ابو تو خالد بنی بولو بہت دوکھ تھی ہوں بہت دوکھ تھی ہوں قوم کرتے کرتے تھے تم انہوں نے ہٹا ہی نوشہ تو حضرت عمر نے گال لی دو وہ مارے شکر وانو ہوتا ہے اور مارے شکر وانو واہر وانو حضرت القمہ نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا جو مشورہ ہوا اس میں خیر ہے بات آئی گئی ہو گئی اب صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت القمہ کو بلایا بھائی خالد تمہاری اور القمہ کی رات کیا بات ہوئی خالد ایک دم حضرت میری بات ہاں ہاں آپ کی اور القمہ کی کیا بات ہوئی میری کوئی بات نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے بعد القمہ بولے خالد اللہ سے ڈر عمر سے مت ڈر رات کو اپنی بات نہیں ہوئی بھائی میرے فرشتے بھی نہیں جانتے کیا بات ہوئی کون کہتا ہے حضرت عمر نے تھوڑے لے دے کے بعد کہا القمہ وہ خالد نہیں تھے وہ میں تھا مری یہاں تھا کونہ تو ساتھ میں رہتا تھا کناہوں میں منے گی دو واہ رہ واہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا القمہ گبراؤ مات رات کے اندھیلے میں بھی تم نے جوڑ کی بات کی ہے توڑ کی بات نہیں کی ہے یہ ہے ایمان یہ ہے اسلام یہ ہے دین اور یہ ہے امت کی صحیح خیر خواہی تم نے توڑ کی بات نہیں رات کا اندھیلہ تھا کوئی توڑ کی بات تم نے نہیں کہی ہے جوڑ کی بات کہی ہے معمولی چیز نہیں ہے جب دین سامنے آتا ہے اسلام سامنے آتا ہے اپنے آخرت سامنے آتی ہے آدمی سب بھول جاتا ہے مجھے کیا دے کے جانا ہے مجھے تو اپنے آخرت بنانی ہے اس لئے بعد موقع میرے دوستو ایسے آتے ہیں کہ آدمی کو بہت سبر کرنا پڑتا ہے بہت جلنا پڑتا ہے اور اپنے نفس پر چھوڑیاں چلانی پڑتی ہے تب جا کے دین بچتا ہے اسے نہیں بچتا خواہشات تو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے خواہشات تو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے اسی لئے قرآن میں ہیں نبی جی کیا خیال ہے آپ کا اس شکش کے بارے میں من اتخذ الہہو ہوا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا بھائی قرآن یہ ہے حدیث یہ ہے جائز یہ ہے ناجائز یہ ہے لیکن اپنے خواہش کے پیشے ہی چلتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے سب کچھ جانتا ہے وہ وَعَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمُ سب کچھ جاننے کے باوجود خدا اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور وَخَتَمَ عَلَى سَمْئِهِ وَقَلْبِهِ وَجْعَلَ عَلَى بَصَرِهِ قِشَاوَا قرآن کہتا ہے اس کے دل پر بھی مہور اور اس کے کان پر بھی مہور لاکھ سمجھاؤ سمجھتا نہیں ہے بہت وہ یہ اپنی سوچی ہوئی چیز قرآن کہتا ہے خدا کی طرف سے مہور ہے یہ اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے کیا نقصان ہو رہا ہے گاؤں کا ستیہ ناس ہو گیا اخلاق بگڑ گئے جوان بے قابو ہو گئے جوان بچیوں کے ایسے ایسے واقعات کہ گہرت والا زمین میں چلا جائیں کیا ہو رہا ہے بچوں بچوں میں گبتے ہیں عورتوں عورتوں میں گبتے ہیں لیکن وَجْعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَا کچھ نظر نہیں آتا بس قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَحْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اللہ ہی نے گمراہ کیا ہے تو اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اس لئے میرے دوستو خواہشات والی راہ بڑی خطرنات چیز ہے خواہشات کو چھوڑو اللہ کے حکامت پر آؤ اللہ کے دین پر آؤ شریع سنت پر آؤ ہر مسئلے میں بھائیوں میں توڑ ہو خاندان میں توڑ ہو میاں بیوی میں توڑ ہو پارٹنروں میں توڑ ہو دین کے سوا کئی حل نہیں ملے گا اس لئے جو صلح کرانے والے ہیں نا قرآن کیا کہتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونِ اِخْوَا فَأَسْلِحُوا بَائِنَا خَوَائِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهِ شہرے مت دیکھنا لوگوں کے آنکھے مت دیکھنا اللہ سے ڈرنا سلح کرانے میں وَنَّا اگر کسی کی طرف نہ حق تم نے فیصلہ کر دیا سلح کیا کراؤگے تمہاری آخرت پر آگ لگ جائے گی اللہ کا رحم چاہتے ہو اور سلح اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سے ڈر کر سلح کراؤگے تم خدا کے رحم کے قابل بن جاؤگے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انچے خاندان کی بچی نے چوری کی تو لوگ جمع ہوئے لوگوں نے کہا اس بچی کے مسئلے نے ہم کو تو بہت فکر میں ڈال دیا کیا ہیں اب شریعت یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کٹو اب انچے خاندان کی ہیں تو خاندان کی ناموسی ہوگی خاندان کی ناموسی ہوگی بھئی اللہ کے نبی سے کوئی شفارش کرا ہو کون کیا تھا اسامہ کو بھیجو وہ آپ کے لادلے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پانچے شفارش کرو کہ اللہ نبی بڑے خاندان کی بیٹی ہے ہاتھ کٹے گا تو خاندان کی ظلیل ہو جائے خاندان بے عزت ہو جائے گا آپ اس سے ہوگئے آپ نے پھر اسامہ کیا شفارش کر رہے ہو سن لو محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اکر چولی کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کٹ دیا جائے گا شریعت شریعت ہے چہرے نہیں دیکھئی جاتے البتہ خوش آمد کی جاتی ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بنایا گیا بڑا بننا چاہتے نہیں تھے وہ لیکن سنا سوچا دیکھا کہ اختلاف ہو رہا ہے امت میں لہذا اختلاف کو دور کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے خلافت لے لی تھی اس کے بعد کئی دینوں تک کھڑے ہو کر کہتے رہے بھائی میں نے تو اختلاف دور کرنے کے لیے بوجھ لیا تھا اللہ کے واسطے یہ بوجھ مجھ سے لے لو امیر ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمی آئے کہ ابو بکر وہ خاری زمین کا ٹکڑا جو ہے نا جہاں کوئی رکتا نہیں ہمیں دے دو نا ہم محنت کر کے اگائیں گے کہ لے لو کہ لکھ کر دو تو لکھ کر دیا کہ وہ اتنا ٹکڑا ان کو دیا لیکن کہ حضرت عمر سے رائے ملا لینا حضرت عمر کے پاس جانا اور کہنا ابو بکر کے پاس گئے تھے وہ یوں ہوا وہ دونوں گئے حضرت عمر نے کہا کیوں آئے ہو یہ پرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچے پر تھوکا اور پھار ڈالا ابو بکر کون ہے یہ ان کی ملکیت ہیں یہ تو امت کی ملکیت ہیں ابو بکر نے کیسے دیا اب وہ دو ہر بڑا گئے ہر او بکر کے پاس آئے ابو بکر ہمجمند تھا تو تم امیرس ہو کے عمر امیرس واہرے واہ واہرے واہ صدق اپر کا کیا جواب ہے کہا بھائے قابل تو وہ تھے لیکن مجھے بنا دیا ہے امت کو سبق دیا ہے ونہ اس وقت آدمی کیا کچھ نہیں کرتا جوئیو تمہیں عریشہ بڑا سے جوئیو کاغیا پر تھوچان کاغنے مارا فرائن پسو تو نہیں قابل وہ تھے مجھے بنا دیا ہے اب سب نے بیعت کر لی لیکن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو حضرت خالد بن حضرت ابو بکر نے کہا ابو نہ کرتا تو کوئی نہیں بیزا تو سنہ پڑا تھی نا 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 ایک کو بھی مت چھوڑو خالد بن سعید کے پاس روزانہ ستھیک اکبر جاتے تھے بھائی خیریت ہیں خالد خیریت ہیں سلام علیکم کوئی دوسری بات نہیں روزانہ جب مسلسل جانے لگے تو حضرت خالد بن سعید نے کہا ابو بکر یہ چاہتے ہو کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں اب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں اسلام علیکم کہا آپ بڑے ہیں صدیق اکبر نے کیا کہا بھائی جی یہ چاہتا ہے کہ جہاں سب ہیں وہاں آپ ہو جائیں کوئی جملے پر گوھر کرتے ہو جہاں سب ہیں وہاں آپ ہو جائیں کابو وکر چپکے سے نہیں سب کے سامنے بیعت کروں گا اور یوں کہوں گا ابو وکر کے خلافت میں میں راضی ہوں اور میں بھی بیعت کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ابو وکر کے بیعت کے خلافت کا مخالب کوئی نہیں ہے چپکے سے بیعت نہیں کروں گا معمولی چیز نہیں ہے سلیمان بن عبد الملک بادشاہ تھا لیکن بادشاہت میں آخرت بھول گیا اپنے بچوں کے لئے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو لوگوں پر ظلم کر کے بیوانوں پر ظلم کر کے زیادتیہ کر کے لوگوں کی جائدہ دے کھینچ کر بچوں کے نام پر کر دی بھئی وہ تو موت کا مسئلہ ایسا ہے وہ بڑے کہتے ہیں میں صاحب چٹلو اوکو ہیڈے من درمو زہر لشیدو تھائے اب وہ مرنے لگا تو ان کا ایک گلام تھا حیابی نجا کیا قسمت والے ہوتے ہیں لوگ بعد مرتبہ ایک ایسی رائی دے دیتے ہیں الاخلاص والی اور اس رائی پر فیصلہ ہوتا ہے اب کام کرنے والا کرے گا اس کو رائی دینے پر سارا عجر ملتا رہے گا رائی بھی امانتداری کی چیز ہے تو حیابی نجا نے کہا اب مرتے مرتے کچھ کرتا جا کہ کیا کروں کہ آپ کی جگہ پر کوئی اچھا دیندار آدمی بٹھا کہا ڈبی لو ڈبی لا کر حرومت بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ نام لکھ کر اندر ڈال دیا کہ میرے مرنے کے بعد ڈبی کھولنا اور جس کا نام لکھنے وہ باشا اب چرچہ ہوئی چرچہ ہوئی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو بہت سے ایسیے تھے کہ نمبر اپنا آئے گا نمبر اپنا آئے گا اپنے بھی کہاں کچھ کم ہیں اپنے بھی اناج کھاتے ہیں اپنے نوم تو اب اُجھوے تو وہ حیابی نجا کے پاس آ کر کہنے لگے بھائی جنا ڈبی کھولین جو ہی نو کنو سے نہ ہے تو مارن نم نوخوا پر آٹلا لوئے وہ بھی تھا امانت ہے بادشاہ نے منع کیا ہے بادشاہ نے منع کیا ہے وہ تو مرنے کے بعد ڈبی کھولے گی کچھ چاہنے والے تھے حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کو خشا ہوا کہیں میرا نام نہ ہو آئے وحیاء احسان کر میرا نام ہو تو نکال دے باہرے 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 میرا نام ہو تو نکال دے کہ حضرت امانت ہے سریون بن عبدالملیک کا انتقال ہوا جنازہ اور لاش قبر میں اتار رہے ہیں اور لاش ہلی تو ان کے بچے خوش ہو گئے عمر بن عبدالعزید ساتھ میں تھے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ چچا میرا اببہ زندہ ہو گیا حضرت عمر نے کہا تیرا اببہ زندہ نہیں ہوا اس کے غلط کرتود پر اس پر عذاب شروع ہو چکا ہے جلی سے زمین میں دفن کر بگتنا تو ہر ایک کو ہے بھائی وہ تو اللہ کی حسب لکھا ہوا ہے موقع موض سے پہلے پہلے کا ہے اگر اللہ کا حق باقی ہے ادا کر دو کسی کا حق مارا ہے چھوٹے بن کر معاف کر ہاتھ پکڑ لو کہ آج تک میرے دل میں تمہارے بارے میں بزنی تھی آج میں میں اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے اپنی آخرت باقی رہ جائے گی اللہ راضی ہو جائے گا اب حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بلائے سب کے سامنے ڈبی کھولی گئی تو لہیم شہیم تھے لیکن جب دیکھا کہ میرا نام آیا ہے فوراں بے ہوشوں کا نیچے گیرے یا اللہ یا اللہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری آگئی ہے پتہ نہیں ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی ڈھائی سال تک رہے خلیفہ بیوی یہ کہتی ہے کہ ڈھائی سال تک ان کو گسل جنابت کی نوبت نہیں آئی ہے نہیں کہی بیوی کے پاس پورے دین کے تھکتے تھے اور راتوں میں ایک مکان تک اس میں جا کے روتے تھے اور اپنے آپ کو کتنا سنبھالا اس نے تو لوٹس کھسٹ کر اپنے اولاد کو دیا تھا اور یہاں ان کے گھر کے کیا حالات ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑیہ آئی عمر میرے گھر کو آباد کر دو اجڑ گیا ہے لیکن بڑیہ نے دیکھا خود ان کا گھر اجڑا ہوا ہے تو وہ فاطمہ سے کہنے لگی فاطمہ میں تمہارے شوہر کے پاس آئی تھی تاکہ میرے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کر دیں یہ تو خود ان کا اجڑا ہوا ہے انہوں نے کہا لوگوں کے گھر کے آباد کرتے کرتے یہ گھر اجڑا ہے ایسے نہیں اجڑا آخرت بنانے کے لئے ایک مرتبہ گھر آئے تو بچیاں عادت یہ تھی کہ اببہ آتے تھے تو دروازے پر آ کر استقبال کرتی تھی اببہ آئی ہے ایک مرتبہ آئے تو بچیوں نے موہ پر کپڑا رکھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تعجب ہوا کہ آدھ میری بچیوں نے موہ پر کپڑا کیوں رکھا ہے ان کو کچھ نے پوچھا فاطمہ سے پوچھا فاطمہ آج کیا بات ہے کہا عمر سن لو خلیفہ ہیں خزانے ان کے پاس ہیں بادشاہ ہیں کیا کہہ رہے ہیں فاطمہ عمر آج گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا کچھی پیاد اور روٹی سے تمہارے بیٹیوں نے پیٹ بھرا ہے کئی کچھی پیانس کی بدبو تم تک نہ آ جائیں اس لئے بیٹیوں نے اپنے موہ پر کپڑا رکھا ہے حضرت عمر اتنی ہشکی مار کر روئے ہیں کہ ڈھاڑی تر ہو گئی اور اپنے بچیوں سے کہا بیٹیو میں خزانے میں سے لے کر تمہیں کھلا سکتا تھا تمہیں پلا سکتا تھا کیا تم یہ چاہتی ہو میں ادھر سے ادھر سے لے کر تم کو کھلاوں پلاوں اور مرنے کے بعد تمہارا بڑا باپ قبر کے عذاب میں پھرس جائیں بچیوں کے چکھیں نکل گئی کہا نا اپا ہم اس پر راضی ہیں اپنے آپ کو اتنا سنبھالا ہے اور آخرت کا استحضار ایک مرتبہ کہا میں نے تین بادشاہوں کو تین بادشاہوں کو قبر میں اتارا ہے اور جب ان کو قبر میں اتارا ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خدا نے ان کے چہرے کو کوئلے سے زیادہ کالا کر دیا ہے لوگو میں مروں تو میرا چہرہ بھی دیکھنا میں مروں تو میرا چہرہ بھی دیکھنا باندی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے سلمان عبد الملی کو لایا گیا پل سیرات پر چلایا گیا چل نہیں سکا دو ٹکڑے ہو کر جہنم میں گیرا پھر ہشام کو لایا گیا وہ بھی چل نہیں سکا دو ٹکڑے ہو کر نیچے گیرا پھر آپ کو لایا گیا چیخ مار کر بہوش ہو گئے بہت دیر کے بعد ہوش آیا باندی نے کہا حضرت آگے کی بات تو آپ نے سنی نہیں کھالے آپ کا نام آئے اس پر آپ بہوش ہو گئے سنو فرشتوں نے آپ کو پل سیرات پر سے پار کر کے جنت میں پہنچا دیا یہاں کہہ کر گئے تھے تین بادشاہوں کو میں نے اتارا ہے لیکن ان کے گورت دھندوں کو بنا پر خدا نے قبر ہی میں ان کے چہرے کو کلا کیا ہے میں مروں تو میرا چہرہ دیکھنا لوگوں نے قبر میں اتارا لوگوں نے قبر میں اتارا اور چہرہ دیکھا چاندوی رانس سے زیادہ تیز چودوی رانس سے زیادہ نورانی اور ہوا میں زمین و آسمان کے بیش میں ایک لہرہ تا ہوا پرچہ آیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر گیرا اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حَذَا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى لِعُمَرْ بِن عبدالعزیز بَرَاءَتُمْ مِنَ النَّارَ یہ ہے یہ ہے یہ اللہ کی طرف سے پرچہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے نام پر ہے اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے بری کر دیا ہے میرے دوست تو اثر آخرت ہے آخرت کو سامنے رکھ کر آدمی کو چلنا چاہیے دنیا آج ہے کل ہاں سفیان سوری فرماتے ہیں اگر تم سے دنیا کے بارے میں کوئی جھگڑا کرے دنیا اس کے مو پر مار دے اور اپنی آخرت کو بچا لے دنیا کے لئے اپنی آخرت اجھاڑے یہ نہیں ہو سکتا اس لئے میرے دوستو اپنی آخرت کو سامنے رکھو نیکیوں میں تعاون کرو اور ایک دوسرے کا ذہن بناو بھائی گاؤں کا رکھ صحیح ہو رہا ہے پتہ نہیں کس کی دعا کس کی صلات الحاجت اور کس کا صدقہ اور کس کا کرنا آج پورے علاقے میں خوشی کی لہر ہے خوشی کی لہر ہے اللہ کا شکر ہے کہو الحمدللہ خوشی کی لہر ہے یقین مانو میں نے اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے بات کی بہت کتنی مرتبہ انہوں نے الحمدللہ کہا کتنی مرتبہ کہا کہ بھاگل والے بھاگل کی قیمت نہیں جانتے ہیں بھاگل کی قیمت ہم سے پوچھو اس لیے کہ جب دیوار میں دلالے پڑ جاتی ہے تو کیڑے مکوڑے باہر نکلنے شروع ہوتے ہیں جب ان میں دلالے پڑ گئی تو اطراب کے کیڑے مکوڑے باہر آئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے آج ان کی بولتی بن ہو گئی یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے اس لیے مندوخو ماب کرو اللہ کے لیے اللہ کے لیے درگزر کرو اللہ کے لیے ہاں ایک دوسرے سے مصابع کرو ایک دوسرے کا چہرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے دیکھ لو چہرہ خوشی کے ساتھ ہستے مو سب بھول جاؤ ارے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہی ہے حبار بھی نصود آیا ہے اور پیٹ پر خنجر مارا ہے آقا مدینہ میں ہیں حضرت زینب حمل سے ہیں نیچے گری حمل بھی نیچے گرا حمل کا بھی خون اور زخم کا بھی خون خون میں لطپت ہو گئی ہے واپس لائے گیا پھر چند دن رکھ کر مدینہ منورہ پہنچایا گیا حبار بھی نصود جس نے خنجر مارا تھا اور سات سال اسی زخم میں رہی اور سات سال کے بعد اللہ کو پیاری ہوئی لیکن جفت مکہ کے بعد جب حبار بھی نصود آئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا اسلام قبول کیا ہے ٹھیک ہے حبار بھی نصود نے کیا جو کیا لیکن ان کا اسلام قبول کیا ہے دھکا نہیں دیا ہے بیٹی ہے بیٹی آدمی اپنا زخم بھول سکتا ہے بیٹی کا زخم نہیں بھول سکتا لیکن اللہ کے لئے حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا حضرت بلال کو گلے میں رسی بان کر گلیوں میں بندر کی طرح گھمایا گیا حضرت خبیب کو حضرت خبیب کو فانسی دی گئی حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے مشرقین تھررا رہے ہیں کل ان کی باری تھی آج اپنی باری ہے اور عثمان شہیبی جس کے پاس بیعت اللہ کی چابی رہتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام حجرت سے پہلے کب عثمان سے کہو چابی دے دیں اور دروازہ کھول دیں میں دو رکعت پڑھوں پھر جاؤں چابی نہیں ملے گی آپ نے فرمایا عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی عثمان کیا کہتے ہیں اللہ وہ دین ہمیں نے دکھائیں ہوتا ہے نا اللہ وہ دین ہمیں نے دکھائیں کہ چابی آپ کے ہاتھ میں آئیں آپ تشریف لے گئے مکہ فتح ہوا آپ آئے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا عثمان کہا ہے کہ پتہ نہیں کہا ہے تعالیٰ بھی بدل دیا ہے پہلے چھوٹا تھا بڑا تعالیٰ لگایا ہے اور پتہ نہیں کہاں چھوٹ گئے ہیں آپ نے اپنا جاؤ تلاش کرو لیا ہو اب حضرت علی گئے تو ایک کونے میں عثمان چھوٹے ہوئے تھے چابی لاؤ کہ نہیں دوں گا چابی لاؤ تو گتھم گتھا لاؤ چابی لاؤ کہ نہیں دوں گا حضرت علی تو حضرت علی تھی چابی لائے چابی لانے کے بعد آپ نے تعالیٰ کھولا آپ اندر تشریف لے گئے دو گانہ آدھا کی تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑی مہنس سے لائے ہوں اب چابی مجھے دے دو میں سنبھالوں گا حضرت چچا عباس آئے ہیں متولی ہے ہم اب اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی چابی بردار بھی ہم ہو جائیں گے آپ کو یہ منظر قائم کرنا تھا جس نے مجھے محروم کیا تھا میں اس سے نوازوں گا کہا عثمان شہیبی کو بلاو عثمان شہیبی کو بلاو عثمان شہیبی کو بلایا کہا عثمان یہ چابی ہیں چابی تو ان کو بھی یاد آیا یہ چابی ہیں چابی لے پکر تو قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی آج بھی یہ چابی شہیبی خاندان میں ہیں شاہ فیصل کے زمانے میں ان سے ہٹا کر چابی لے لی گئی اور ضرورت پڑی بیت اللہ کھولنے کی وہی چابی وہی تالا لیکن نہیں کھلا شہیبی خاندان کے آدمی کو بلایا جب اس نے کھلا تو کھل گیا آت من حرمک جو تمہیں محروم کرے اس کو دو اب آپ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہیں مشرقین مکہ سب ہے بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا کیا کہتے ہیں آپ کریم ہیں کریم کے بیٹے ہیں آپ سے کرم کے سوا کوئی امید نہیں ہے آج کسی نے ہم کو برا بھلا کہا کسی نے ہمارے بارے میں برا بھلا لکھا معام کر دو خدا کے لیے جو عزت ہے اس سے کئی گناہ عزت خدا دے گا اللہ کے نبی کا دل زخمی ہے حرصمیہ کا واقعہ سامنے ہیں یہ بار بین اسود نے بیٹی کو شہیب بیٹی کو ہنجر مانا تھا وہ سامنے ہیں صحابہ کو تکلیف پہنچائی تھی وہ سامنے ہیں مکہ چھوڑنا پڑا تھا انجانے راستے تھے وہ سامنے ہیں کیا کہا آپ کریم ہیں کریم کے بیٹے ہیں کرم کے سوا کوئی امید نہیں ہے امت کو سبق دیا ہے آئیں گے مسائل خبردار جذبات پر مت چلنا صلح ہو جائے اسی شکل پیدا کرنا اور معاف کر کے لوگوں کے دلوں کو جت لینا آپ نے فرمایا آج میں تم کو یوں کہتا ہوں جو میرے بھائی صف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا انتم تلقا جاؤ تم سب معاف ہو جاؤ آسان نہیں ہے امت کو یہ سبق دیا تھا بھلنا پڑے گا زخم کو بھلنا پڑے گا بعد مطمئن زخم ایسے ہوتے ہیں جیسے حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے شہید کیا اب حضرت حمدہ سے آپ کے تین طرح کے تعلقات تھے ایک تو چشا بھتیجہ اور ایک رضائی بھائی بھی تھے اور ایک دوست بھی تھے آپس میں بڑے بحبت تھی جب شہادت ہوئی وحد کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت زور سے رونے کی نہیں تھی لیکن چچا کی لاش دیکھی تو آپ کے آواز نکلی اور آپ نے فرمایا والحمزت اللہ بوا کیا اللہ والحمزت اللہ بوا کیا اللہ ان شہیدوں پر کوئی رونے والی عورتیں ہیں میرے چچا پر کوئی رونے والی عورت بھی نہیں ہیں مدینہ کی عورتوں نے سنا ساری مدینہ کی عورتوں نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی کسی شہید پر دو رونے والی ہیں کسی پر تیز رونے والی ہیں ہم مدینہ کے ساری عورتیں آپ کے چچا پر رونے کے لئے تیار ہیں ستیر مرتبہ جنازے کی نمات پڑھائی ہیں اپنے چچا کی اب وحشی کے بارے میں یہ حکم تھا جہاں ملیں ان کو ختم کرو لیکن ہمدردی تھی کہ اگر وحشی اسی حال میں گیا تو ہمیشہ کے لئے جہنم کا اندھن بنے گا آپ نے ایک آدمی بھیجا جاؤ وحشی کے پاس اور وحشی سے کہو اللہ جس کے چاہے گناہ ماب کر دے گا شرک کے سوا یہ آیت لے کر جاؤ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا وحشی نے کہا یہ تو اللہ نے کہا کہ جس کو وہ چاہے گا اس کو ماب کرے گا میرے بارے میں نہیں چاہا تو وہ بس آیا پھر دوسری آیت لے کر بھیجا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ ایمان لاؤ توبہ کرو نیک عمل کرو ہاتھ امرن شدید مجھ سے نہیں ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام پھر بھیجا یہ آیت لے جاؤ لَا تَخْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَقْفِرُ الدُّنُو وَجَمِعًا اللہ کی رحمت سے نا امید مد ہو جاؤ اللہ سارے گناہ ماب کرے گا بحشی نے کہا یہ بات ہوئی اب آئے چہرے پر کپڑا ڈال کر اب آپ کی خدمت میں آ کر نقاب ہٹایا اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بحشی آیا اور صحابہ کی تلواریں اٹھی ہیں آپ نے فرمایا دعوہو چھوڑ دو بٹھایا بحشی یہ بتاؤ آپ نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا سات سال کے بعد آئے ہیں بحشی نے جب مندر کھیچا ہے آپ روئے ہیں چچا کی یاد آئی ہے آپ نے فرمایا بحشی معاف کرتا ہوں ایمان قبول کرتا ہوں لیکن وَيْحَكْ غَيِّبْ عَنِّي وَجْحَكْ اللہ تیرا بھلا کرے جب تک تو جیئے میرے سامنے مت بیٹھنا ورنہ میرے چچا کی یاد آ جائے گی میرے پیٹ کے پیشے بیٹھنا کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ زخم نہیں بوچھتے لیکن معاف کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا بھائی لیکن بعض زخم ایسے ہوتے ہیں تو تازہ رہتا ہے دیکھتے ہی فوراں ہرا ہو جاتا ہے لیکن انتقام کا بدلہ اور اس کی وجہ سے اپنا گروپ بنانے کا فکر نہیں ہوتا غَيِّبْ عَنِّي وَجْحَكْ اللہ تک پر رحم کرے اپنے چہرے کو مجھ سے چھپاتے رہنا اب آپ نے جو فرمایا تھا آج میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جو عیسوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کیا نہیں کیا تھا کچھ بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا بہانے سے لے گئے تھے اببہ عیسوب گھر کا گھر رہتا ہے ہشیار نہیں ہوگا ہمارے ساتھ بیجو بکریاں چراتے ہم کھیلیں گے کدیں گے یاقوب علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے خطرہ ہے کئی بھیڑیا میرے عیسوب کو کھا نہ جائیں بس یہ پوائنٹ ہاتھ میں آ گیا اب مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے کہ کپڑے اتارو اور کوئے میں ڈالو اور ایک دنبا زمبا کرو اور عیسوب کے کرتے کو کھن والا کر دو اور شام کو روتے روتے اببہ کے پاس جاؤ اببہ آپ نے جو کہا تھا عیساج ہوا کیا کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا تو بھیڑیا کھا گیا اچھا نہ مانو تو عیسوب کا کرتہ دیکھ لو لیکن جھوٹھا آدمیں کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کرتہ بتانا بھائی تو کرتہ کہیں سے فٹا نہیں تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے عیسوب کو کھانے والا بھیڑیا اتنا سمجھدار تھا کہ عیسوب کو کھا گیا کرتہ نہیں فٹا کرتہ نہیں فٹا اتنے روئے ہیں وَبِيَدَّتْ عَيْنَا آنکھوں کا نور چلا گیا میرا عیسوب میرا عیسوب میرا عیسوب اور وہاں اللہ نے عیسوب علیہ السلام کو امیر بنایا بادشاہ بنایا وزیر بنایا یاد رکھنا تدبیر چل جانا یہ کمال نہیں ہے اور تدبیر نہ چلنا یہ نقصان نہیں ہے تدبیر چلی جیسے عیسوب علیہ السلام کے بھائیوں کی چلی مگر نتیجہ کیا ہوا سات سال کا قہت آیا ہے اور عیسوب علیہ السلام کی تدبیر نہیں چلی آدمی خوش ہو جاتا ہے اپنی پلاننگ چلی اپنا سوچا ہوا چلا لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے نتیجہ بھگتنا پڑے گا سات سال کا قہت آیا ہے اور عیسوب علیہ السلام جیل میں تھے وہ لمبا واقعہ ہیں تو ایک دوسرا بھی جیل میں تھا اس کو چھٹی ہونے والی تھی تو عیسوب علیہ السلام نے کہا بھائی بادشاہ کے پاس جاوے تو میرا بھی تذکرہ کر دینا کیا ایسے ایسے نام کا آدمی ہے اور یہ ہیں لیکن وہ بھول گیا تدبیر نہیں چلی اور وہاں بھائیوں کی تدبیر چلی عیسوب علیہ السلام کوئے میں گئے جیل میں بھی گئے اور غلام بھی بنائے گئے وہ خوش ہیں لیکن سات سات کا ایسا قہت پڑا ہے ایسا قہت پھر سنا کہ مصر میں وزیر بہت اچھے آئے ہیں اور بہت دیتے ہیں راشن تو بھائی بھی گئے عیسوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ آیا سے وہاں لائن میں کھڑے ہیں عیسوب علیہ السلام نے نوکروں سے کہا میرے بھائی کو کمروں میں بٹھا دوا اچھا نہیں لگتا میرے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہیں کون بھائی جنہوں نے کپڑے اتارے تھے کوئے میں ڈالا تھا جیل میں گئے تھے بازار میں نلام ہوا تھا اور غلام بنے تھے وہ بھائی کہہ بزیر صاحب کہتے ہیں باہت کمرے میں رہو اور راشن بھر دیا اور جو پیسے لائے تھے وہ بھی تھیلے میں واپس کر دیئے آسان نہیں ہے اور پھر کہاں بلاؤ ان کو بلائا کہاں دیکھو تمہارا کوئی دوسرا بھائی ہے کیا ایک ہے کیا نام ہے کہ بینیابین آئندہ راشن لینے آؤ تو اس کو لانا ورنہ راشن نہیں دوں گا بینیابین حضرت عیسوب ایک ماں باپ کے ولاد تھی دوسرے بھائی باپ ایک تھے ماں الگ تھی ابھی آئے اببہ کے پاس اببہ بہت اچھے وزیر ہیں لیکن آئندہ یہ شرط لگائی ہے کہ بینیابین کو بھیجنا یاقوب علیہ السلام نے کہا عیسوب کو کھویا اس کو بھی کھوو تمہارا کیا بھروسہ نا نا اببہ ایسا ہوگا تو راشن نہیں ملے گا چلے ہمارے نہیں جلیں گے بہت کچھ کہا تو یاقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اب وہاں گئے تو عیسوب علیہ السلام نے موقع دیکھ کر بینیابین کے کان میں کہہ دیا اب جب سب کے سامان میں سامان آ گیا راشن آ گیا تو بینیابین کے تھیلے میں عیسوب علیہ السلام نے اپنے پانی پینے کا پیالہ ڈال دیا اور اللہ نے سو جایا قدالے کے کدنا علیہ یوسف اللہ نے تدبیر سو جائی اور تھیلے بان دیا جب وہ چلنے لگے تو اعلان ہوا اوہ کافلے والوں واپس آؤ کیوں کہ تم چور ہو بھئی کیا ہوا قالو نفقد سوع الملک باشا کا پیالہ گم ہوا ہے وہ تمہارے میں سے کسی نے ایک نے لیا ہے تو انہوں نے کہا باشا سلامت ساپ بات ہے جس کے تھیلے میں سے نکلے اس کو اپنے پاس روک دو وہ تو روکنا چاہتے تھے پہلے دوسروں کے تھیلے کھنگا رہے پھر بینیا بین کا دیکھو ہے نا اے باشا اے باشا اے وزیر اببہ سے بہت وعدہ کر کے آئے ہیں اس کے بدلے میں کسی اور کو لے لو نا ایسا نہیں ہوگا اسی کو روکا جائے گا تو گسے میں آئے اور گسے میں آ کر کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی اسوب نے بھی پہلے چوری کی ہے اسوب بھی چور تھا وزیر صاحب کو کہہ رہے ہیں اندم نکسرق کہ اسوب اسوب بھی چور تھے پہلے کتنا گصہ آوے کہا جاؤ گئے اب یاکو علیہ السلام کے پاس گئے کہا بینیا بین کا ہیں ایسا ایسا ہوا ایسا ایسا ہوا اور کیا کہنے ہیں بھائی بھی کہنے کے لئے تیار نہیں ہیں ابا انب نکسرق آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے پہلے ایسا 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 بیٹا تمہارا کیا ہوا یہ سب کچھ ہوا پھر تیسری مرتبہ گئے تو اسوب علیہ السلام نے کہا بھائی حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيْيْسُف تم جانتے ہو اس صبح کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا لیکن ایک بات اور کہی اِنَنْ تُمْ جَاهِلُونَ پلانگ بنا کر اسکیمیں بنا کر مٹنگیں کر کے تم نے ایک نہیں کیا تھا انجانے سے ہو گیا تھا وَاہِ 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 یہ ہیں میرا بھائی میرے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتا یہ لوگ میرے بارے میں ایسا کہہ نہیں سکتے بھول سے نکل گیا ہوگا یہ ہے جوڑ کی چیز ہے نانا ہے تو جونیز ان کی دوزش ہے تم نے تُحارو تم نے خبر آلی اِذْ اَنْ تُمْ جَاهِلُونَ اب ان کو تھوڑو اَنْ رَائُو قَالُو اَنْتَ يُسُف وَجِزْ اَبْ تَمْتُوْ يُسُفْ نَدَا قَالَ أَنَا يُسُفْ وَهَادَا خِي میں اِسُف ہوں میرا بھائی بنیابین ہے قَدْ مَدْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا تم نے تو بڑی ٹھکڑیا کی تھی اور بڑی تدبیریں رچائی تھی اور بڑی اسکی میں چلائی تھی اور بڑی بڑی سوچیں سوچی تھی ہمارے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے تدبیر تمہاری نہیں چلی اور یہ ہمارے ساتھ نہیں جو تقویے کے ساتھ چلے گا اور جو سمر کے ساتھ چلے گا حسد نہیں بھوکدر نہیں عداوت نہیں ایک دوسرے کے کان بھرنا نہیں ایک دوسرے کے اسکی میں نہیں تقویے کے ساتھ چلے گا خدا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَسْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْلَ الْمُخْسِنِينَ یہ ہیں عیسوب علیہ السلام کی سنت درگزر کر دو سب معلوم تھا کپڑے اتارنے والے یہ تھے کوئے میں ڈالنے والے یہ تھے جب سنا کہ کافلہ آیا ہے اور ڈول میں بجائے پانی کے لڑکا نکلا ہے دوڑ کر آئے ہیں لوگو یہ ہمارا بھگوڑا گلام تھا بھاگ گیا ہے بولو کتنے میں خریدنا ہے ردی قمت میں خرید لیا پھر ذلیخہ کا الزام آیا کیا نہیں آیا لیکن تدبیریں نہیں چلی عیسوب علیہ السلام کی نہیں چلی بھائیوں کی چلی لیکن نتیجہ کیا ہوا میرے دوستو دل کو بڑا رکھنا پڑے گا اور صلاح ہو رہی ہے اس پر ہر ایک ہمیں کا ہر ایک اللہ کے سامنے دو رکع صلاح تو شکر پڑے تذکریں ختم کرو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ کام تو آخیر تک پہنچا دے کوئی پریشانی نہ آوے کوئی الجن نہ آوے کسی کی طرف سے کوئی فتنہ نہ آوے کسی کو حقیر مس سمجھو اگر ایک آدمی بھی آگے پیچھے ہیں پورا گاؤں مل کر خوش آمد کرو بھائی ہم پورے گاؤں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ کیا ہم معافی مانگتے ہیں اب معاف کر دو گاؤں کا روح اللہ نے صحیح کیا ہے و انشاءاللہ گاؤں کا روح صحیح ہوگا تو وہی رونک آ جائے گی وہی بہار آ جائے گی اور وہی دین کی دین کا وجالہ آ جائے گا دین کی محنت میں رونک آ جائے گی اور آمال مسجد میں زندہ ہوں گے لوگوں کے دل صاف ہوں گے کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اس لئے بہت خوشی کی چیز ہے علاقے میں بھی خوشی کی لہر ہے آج تک جتنا ہوا اللہ اس کو قبول فرما دیں اور آئندہ جتنا باقی ہیں حکمت کے ساتھ اللہ کی مدد لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی پوری پوری دستگیری فرمائیں پوری پوری محنت فرمائیں پوری پوری رہبری فرمائیں اور پورا پورا اللہ ساتھ دے اور اللہ کے رحمت متوجہ ہو کر ایک دن خدا وہ دکھائیں کہ باغل کے کسی آدمی کے دل میں کسی کا حسد نہ ہو کسی کی دشمنی نہ ہو دشمنی رکھئے تو اپنی رکھو برا ماننا ہو تو اپنے آپ کو برا مانو ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھو انشاءاللہ نسل آباد ہو جائے گی وہ جتنا بگار ہوا ہے معمولی بگار نہیں ہوا معمولی بگار نہیں ہوا قرآن کہتا ہوں مدینہ والوں لڑتے لڑتے تم کو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے ہم نے کیا باقی رکھا ہے ہم نے کیا باقی رکھا ہے ہم تو اس حال پر ہیں کہ ابھی مرے تو شوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو اجاڑا ہے لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو قرآن مدینہ والوں سے کہہ رہا ہے میں بھاگر والوں سے کہہ رہا ہوں یہ صلح اللہ کی نعمت ہے اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اپنے دل کو ساب کرو اور آپ کو چھوٹا بنا کر آپس میں مل جھل کر رہنے کی کوشش کرو کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں اور جو جماعت کھڑی ہوئی ہے کھڑی نہیں ہوئی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ چھوٹے 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 اللہ نے سب کو جماع کیا اور ان کے دل میں ایک بات ڈالی اور وہ اللہ سے مانگ کر علماء سے مشورہ کر کے کسی کا یعنی آنکھوں کی شرم نہیں چہرے کی شرم نہیں گاؤں کا کس میں فائدہ ہے اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہا ہے لہذا ان کا تعاون کرو اور ان سے کہو کاری راتی ضرورت پڑے ہمیں تیار سی بادمتبہ ضرورت پڑتی ہے بادمتبہ میری ضرورت پڑے گی میں نکھرے کروں اب وہ بات ہے سو گھوے لاکڑو لیدو ساتھو بھوگوو ہمیں زوئیے سے چھو دادلن مارو ساتھ اچھا اچھا تھاچی جالیا اچھا اچھا تھاچی جا انا چوتھوں سے آئیں تھاچی جا انا آج جوڑین پاسا جا انا تمہ کرشو تانا مد دے تانا مد دے دعا دے اللہ نے تم کو خڑا کیا ہے کالی رات کو ضرورت پڑے تو میں تیار ہوں ہم میں سے ہر ایک ان کا ساتھ دے دوگے اور اگر کوئی میرے جیسا آوے اللہ بھئے عوم تھائسن عوم تھائسن خاموش کر دو جب حضرت اسامہ کو امیر بنایا گیا تو لوگوں میں بات چلی موٹا موٹا مونسو سا مہاجرین اولین سا انا چیوا چیوا صحابہ سا انا ایک نیانا شکرانا امیر بنائی نوشو ہاں حضرت عمر کو پتا چلا تو حضرت عمر نے فوراں بار کرتی کیا کہتے ہو تم ایسی بات نہ کرو اگر ہم نے کان لمبا کیا تو بات بڑھ جائے گی اور اسی وقت کہو بھائی جو کچھ ہوا اللہ کے طرف سے ہوا ہے دوسری باتیں مت کرو اللہ کے واسطے فوراں بات دب جائے گی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اللہ کے نبی عیسیٰ عیسیٰ ہوا اللہ کے نبی بیمار ہے سر پر پٹی بندی ہوئی ہے بدن پر چادر ڈالی ہوئی ہے آپ بہت گسے ہوئے اور اس حال میں باہر تشریف لائے کہ فتنہ ہو رہا ہے آپ ممبر پر تشریف رکھا کہ لوگو کیا بات ہے کہ عسامہ کے امارت کے بارے میں باتیں سندھ رہا ہوں سن لو عسامہ میرا محبوب ہے اور عسامہ میں امیر بننے کی صلاحیت ہے یہ تو ان کے باپ کے جب امیر بنایا گیا تو بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا خبردار اعتراض نس کرو عسامہ کو ہم نے امیر بنایا ہے بعض دفعہ آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے حقیر مت سمجھو میرے دوستو حقیر مت سمجھو بات لمبی ہو رہی ہے شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے ان کے مرید و خلفان حضرت جنید بغدادی حضرت شبلی ایک مرضہ تفریح کے لیے نکلے حضرت کے ساتھ چلتے چلتے گاؤں میں پہنچے تو کچھ بچیاں سرکاری نلوں پر پانی بھر رہی تھی شیخ دیکھ رہے تھے ایک لڑکی کو دیکھا مانو نہ مانو انچے گھرانے کی ہے اس کو دیکھتے ہی رہے جب بہت دیر ہو گئی تو مریدوں نے کہا حضرت چلو کہ تم جاؤ میں نہیں آسکتا کیا ہوا حضرت کہ میں تو اپنا دل اس لڑکی کو دے چکا ہوں کون کون بڑے بڑے شکشیاتوں کے شیخ ہے بہت کہاں آئے نہیں یہ مریدین روتے ہو یہ واپس آئے یا اللہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا یہ ہماری اصلاح کرتے تھے اور یہ عورت کے فندے میں فز گئے مدت کے بعد پھر گئے شیخ کا کیا حال ہیں پچھتے پچھتے گئے بھئے وہ اس نام کے آدمی تھے کیا ہیں کہ وہ تمہارے جانے کے بعد وہ عیسائی تھا اس کے گھر گئے عیسائی کی بیٹی تھی اور کہاں تیری بیٹی سے میرا نکاح کرو گے یا اللہ کہاں کروں گا پہلے عیسائی مذہب قبول کرو قبول کیا ہائے 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 اور کہاں میرے ہاں سور ہے وہ سور جنگل میں روزانہ چرانے جاؤ یہ حضرت شیبلی و حضرت جنید گئے کہاں کہاں ہیں کہ پھولاں جنگل میں ہیں دیکھا جس لکڑی کے سہارے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے آج وہ اسی لکڑی سے سور چرا رہے ڈرو اللہ سے ہمیں کیا حق ہے ہم کون سے سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں ہم سب ناپاک نتوے سے بنے ہوئے ہیں مولانا تھانوی فرماتے ہیں میں تو سب سے زیادہ گنے گار آدمی سے بھی اپنے آپ کو بتر سمجھتا ہوں بلکہ نتیجے کے اعتبار سے میں کافر سے بھی اپنے آپ کو بتر سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کافر کو خدا ہدایت دے رہے جنت میں پہنچا دے اور ہو سکتا ہے خدا میرا ایمان لے لے مجھے جہنم میں ڈال دے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اب حضرت کو اس حال میں دیکھا تو رو رہے ہیں حضرت تو صورت بھی رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں انہوں نے پوچھا حضرت اب حافظ قرآن تھے کوئی آیت آپ کو یاد ہے کہ ایک آیت یاد ہے وَمَيُّهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِمْ مُكْرِمْ اللہ جس کو زلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے کہ آپ حدیث نہ کو ہزاروں حدیث کے حافظ تھے کوئی حدیث یاد ہیں کہ ایک حدیث یاد ہیں جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو میں نے اپنا دین بدل دیا ہے اوہ جنید و شبلی مجھے قتل کر دو لا الہ الا اللہ بہت ڈرو سمد ہے سمد اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں دو پیسے مجھے دیئے ہیں تو اس نے دیئے ہیں صلاحیت مجھے دیئے ہیں تو اس نے دیئے ہیں اور سامنے والا صلاحیت مکہ میں دو پیسے نہیں ہے تو اس حالت میں اس مالک نے اس کو رکھا ہے پیسوں کی بنیاد پر صلاحیتوں کی بنیاد پر آورتہ کی بنیاد پر اپنے جوت کے مضبوط ہونے کی بنیاد پر ہم کسی اللہ کے بندے کو حقیر سمجھیں گے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا گروتے ہوئے واپس آئے لیکن جب راستے میں تھے اللہ نے کرامت بتلائی اور شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ طالب میں سے کلمہ پکڑ رکھے لکھ لے جنید بھی حضرت شیبلی بھی خوش ہو گئے کہ حضرت ہوا کیا تھا کہ حضرت میں بھائی یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ جب اپنے جا رہے تھے تو راستے میں گرجہ آئی تھی اس میں لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے تو میرے دل میں بات آئی کتنے نالائک ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہیں میرے دل میں ان کی حقارت آئی غیب سے آواز آئی ابو عبداللہ ایمان تمہارا کمال نہیں ہے ان کو آگ کی پوجا میں لگائے ہم نے لگایا ہے اور تم کو ایمان کی دولت دی ہے تو ہم نے دی ہے اگر تمہارا کمال ہے تو ایمان بچا کے دکھا دو فوراں چڑیے کی شکل بن کر میرے دل سے ایمان اڑ گیا آگ کے پوجارے کو حقیر سمجھا میں کسی غریب کو کسی کم صلاحیت والے کو دشمنی میں آ کر اس کو حقیر سمجھوں اور ایسے ہلکے الفاظ بولوں درو اللہ سے یہ ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت تھی اب صحابہ کہتا ہے اللہ کے نبی چلے مجھے ایک آدمی کا انتظار ہے تھوڑی دیر ہوگے اللہ کے نبی چلے سب آگے کہ نہیں مجھے ایک آدمی کا انتظار ہے اتنے میں حضر عسامہ آئے رنگ کے کالے تھے قدر کے چھوٹے تھے تو کچھ لوگ ہو گئے نا زبان کی حفاظت کرو زبان کی چک چک زیادہ نہ کرو آج تو دو پیسے کماتے ہو جاتا ہے بیٹا تو باپ کیا باپ کی کوئی وقت نہیں ہے ایسی بات کہہ دیتا ہے باپ کے دل کے چکڑے کر دیتا ہے تو چار پیسے کمانے پر باپ کے سامنے ایسی بات کرتا ہے تو صحیح نہیں ہے تو لوگوں نے کہا اچھا ان کا انتظار تھا حضر و بکر حضر دمر ساتھ میں تھے دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ جملہ ان کو فتنے میں ڈالے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ جو کہنے والے تھے سب سے پہلے وہ مرتد ہوئے ہیں اسلام گیا کسی کو ہلکا مت سمجھو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکرہ دا کرو دور کا صلاح تو شکرہ پڑو اور آپس میں بیٹھ کے لئے ہی مذاکرہ کرو کوئی اگر انیس بیس ہیں اس کا دل ساب کرو بھئی اللہ کے لئے معاف کر دو گاؤں کا بھلا ہو جائے گا نسلوں کا بھلا ہو جائے گا بڑی محنتوں کے بعد بزرگوں کے رونے دھونے پر کڑھنے پر پتہ نے کہاں کہاں دعائی ہوئی اللہ نے ان نعمت دی ہے لہذا اس کی قدر کرو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ دینی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اللہ گاؤں کی رونے کو بڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دیں درودھ شریف پڑھ لیں اللہم لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك سبحان رب العلی العلی الوحاب الحمد للہ رب العالمین حمدًا يوافی نعمه ویکافئ مزیدہ اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو و لکا الملک کلو و لکا الخلق کلو بیدک الخیر کلو و الیک یرجع الامر کلو نسألوک الخیر کلو و نعوذ بک من الشر کلی اللہم لا سهل إلا ما جعلته سهل و انت تجل الحدن سهل نداشید لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین نسألوک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک والغنیمت من کل بیر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبن إلا غفرتا یا رحم الراحمین و لا هم من إلا فرشتا و لا قربن إلا نفستا و لا درن إلا کشفتا و لا حاجتا من حوائج الدنیا والآخران هِيَا لَكَرْ يَضَنْ إِلَّا قَضَيْتَهَا مافی کی اپیل لے کر آیا ہے اپیل لے کر آنے والا بڑا بھی ہے اور اپیل لے کر آنے والا نوجوان بھی ہے اپیل لے کر آنے والے نبیوں کے وارث علماء اکرام بھی ہے اور نبی کے مہمان طلب آئی ازام بھی ہے اور چھوٹے ماسوم بچے بھی ہے ہر ایک کی اندر کی صدا یہ ہے مولا ماف کر دے مولا ماف کر دے مولا ماف کر دے اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے اپنی زبانوں کو بے قابو کیا اے اللہ اپنی حرکتیں بے تکی کی پتانے تیرے 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 کنکن بندوں اور کنکن بندیوں کی ہم نے غیبت کی ہو سکتا ہے جن کی غیبت کی ہو وہ قبروں میں پہنچ گئے ہو کہ اللہ ہم ان سے کیسے پاپی مانگ سکتے ہیں اے میرے مولا ہم نے بڑا بہن کر نقصان کیا ہے اور اس نقصان کا احساس اب ہوا ہے لیکن ہم نے یہ سنا ہے صبح کا بھلا ہوا شام کو واپس آ جائے ہماری زندگی کی شام نہیں ہوئی ہے اے اللہ تُو نے توفیق دی ہے اور تُو نے رحمت کی نظر ڈالی ہے اس گام پر اے اللہ اے اللہ کرم پر کرم فرما کر ہمارے دلوں کے میل کو ہمارے دلوں کی تنگیوں کو ہمارے دلوں کے حسد کو ہمارے دلوں کے دشمنیوں کو اے اللہ تُو ختم فرما دے ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کا عصار ایک دوسرے کی ہمدردی تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے مولا مولا حالات ایسے تھے کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ شاید یہ گاہ واپس میں نہ ملے اور نسلے کی نسلے اسی اختلاع پر برباد ہو جائے گی کرم تیرا مولا رحم تیرا جس کا آسو تنہیں قبول کیا کس کی کلن تنہیں قبول کی کون سے تیرے ایک نیک بندے کی آہ تیرے یہاں پہنچی اور تنہیں یہ فیصلہ کیا اور یہ دین ہمیں دکھایا کہ آج ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں اے ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے والے دادا ہمارے ٹوٹے دلوں کو تو جوڑ دے اے اللہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو تو جوڑ دے اے اللہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو تو جوڑ دے اے اللہ ہم تو گیبتیں کرتے کرتے ایک دوسرے پر بزنیا کرتے کرتے ایک دوسرے پر تحمتیں لگاتے لگاتے ہم تو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے فَأَنْقَدَنَا مِنْهَا اے اللہ تو نے ہم کو کھینچ کے یہاں لایا ہے کوئی نہیں لایا تو ہی لایا ہے اے اللہ اس گاہو پر نظر کرم کر دے اس گاہو پر نظر کرم کر دے اے اللہ جو محنت ہو رہی ہے اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لوگوں کے دلوں کو نرم فرما اے اللہ ہمارے بڑے بڑے ہمارے آگے وانوں نے اپنی زد کو چھوڑی ہے اپنا مقام چھوڑا ہے تیرے لیے چھوڑا ہے اے اللہ ان کی جان میں مال میں عزت میں عبروں میں خوب برکت نصیب فرما اور ان کے لیے یہی عمل ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس پیسلے پر ہم سب راضی ہیں یہ تیری طرف سے ہوا ہے ہمیں کوئی وحدہ نہیں چاہیے ہمیں کوئی بڑا نہیں چاہیے ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے مولا ہم تو تیری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں اور شکرانے طور پر آئے ہیں اے مالک تیرا شکر ہے تو نے یہ دین دکھایا ہے کیا لوگ اپنے مکانوں کے بننے پر اور اپنے دکانوں کے اڑگا ٹینوں پر اور خاص شادیوں میں اور عیدوں میں خوش ہوتے ہیں مولا اس گاؤں کا بچہ بچہ جمعان بڑا مالدار غریب اس تیری دی ہوئی نعمت پر خوش ہے کہ تُو نے دلوں کو ملایا ہے اے اللہ اے اللہ شیطان کہی اپنا کام نہ کر جائے نفس کہی اپنی چال نہ چل جائے اے اللہ تُو اس سے ہماری حفاظت پرما اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے خاندان کے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے اور امت کے لیے تُو فتنہ نہ بنا اے اللہ تُو فتنہ نہ بنا ہمارا ایک بول لوگوں کے دلوں میں پھل میل لائے گا ہمارا ایک بول ساری محنت بد پانی پھر دے گا اور سارا ہمارے نام آمال میں آئے گا اے مولا چار دن کی زندگی باقی ہے پتہ نہیں کون کب مرے گا اے اللہ اور تُو نے کہا ہے لوگو قیامت کے دن مال نفع نہیں دے گا قیامت کے دن اولاد نفع نہیں دے گی مگر جو اللہ کے سامنے سام سترہ دل لے کر آیا ہوگا اے میرے مولا اے میرے مولا کیا کشڑ میں گندگی ہوگی اور کیا میلے اور بدبودار کپڑے میں بدبو ہوگی اور کیا جنگلوں میں ویرانی ہوگی لڑتے لڑتے گیبتے کرتے کرتے ایک دوسرے پر ظلم کرتے کرتے جنگل سے زیادہ ہمارے دلوں میں اجار آ گیا ہے اور کیچڑ سے زیادہ گندگی آ گئی ہے اے میرے مولا اے میرے مولا جب ماں اپنے بچے کو ناپاکی میں لطپ دیکھتی ہے ماں پھیک دیا نہیں کرتی ہے بلکہ دھو کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتی ہے اے اللہ اے اللہ نادان بچہ کبھی ناپاکی میں ہاتھ ڈال کر اپنے سر کو گندہ کرتا ہے اپنے کپڑے کو گندہ کرتا ہے اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں میں وہ گندگی ڈالتا ہے لیکن ماں پیار محبت کے ساتھ لیتی ہے اور دھو کر پاک کر دیتی ہے اے اللہ اے اللہ آپ تو ستر ماں سے زیادہ مہربان ہیں ہم نے اپنے آنکھوں کو گندہ کیا اپنے کانوں کو گندہ کیا اپنی زبانوں کو گندہ کیا اپنی مجلیسوں کو گندہ کیا ارے کیا پاکھانے میں گندگی ہوگی اس سے زیادہ حسد میں گندگی اس سے زیادہ مغزم میں گندگی اس سے زیادہ اپنے آپ کو بڑھا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے میں گندگی لیکن مولا تو پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ ہم سب کو ان گندگیوں سے پاک کر لے ہم سب کو ان گندگیوں سے پاک کر لے اے اللہ اے اللہ اور اپنے رحمت سے ہم کو جھوڑ دے اے اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرما تیرا تعلق نصیب فرما تیری محبت نصیب فرما اے اللہ ہم تیرے دربار میں بیٹھ کر ہم دل سے یہ کہتے ہیں اے میرے مولا تیرے دربار میں بیٹھ کر مجریم بن کر آئے ہیں اور تیرے سامنے یہ کہتے ہیں اے میرے مولا ہم نے ایک دوسرے کو ماہ کر دیا ہم نے ایک دوسرے کو ماہ کر دیا لیکن مولا جن کو ہم نے ستایا جن کی گیبتیں کی جن پر بہتان باندھا وہ تو قبروں میں چلے گئے اے اللہ ان سے ہم کیسے باپی بانگے گئے وہ تو قیامت کے دن اٹھیں گے گریبان پکڑیں گے ہاتھ ان کا ہوگا دامن ہمارا ہوگا فیصلہ تو کرے گا تو یہ کہے گا جب تک میرا بندہ معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا اے اللہ اے اللہ بڑا کٹھن مسئلہ ہو گیا ہے اے اللہ تو رحم فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو ان کی روحوں کو تو معاف کر دے والا بنا دے ان کی قبروں میں وہ اپنی ان کی روحیں ہم سب کو معاف کر دیں اور قیامت کے دین اپنے خزانے سے اس کا بدلہ دے کر یا اللہ ہمیں ان کے معاخدہ میں یا اللہ معخوض نہ فرما بلکہ ہمیں بری فرما یا اللہ تو بڑی قدرت والا ہے آئندہ سنبھل کر آخرت کو سامنے رکھ کر شریع سنت کو سامنے رکھ کر علماء کی رہولی میں بڑوں کے مشورے سے یا اللہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اس گاؤں کی ناؤں کو تُو نے ڈبنے سے بچایا ہے تُو نے ڈبنے سے بچایا ہے اے اللہ تُو نے ڈبنے سے بچایا ہے اے مولا تُو نے ہی یہ کشتی پال لگائی ہے اے اللہ یہ کشتی کنارے پر ہی رہے دُبنے نہ پائے پیار محبت صلح صفائے ایک دوسرے کی عصار حمدردی اور ایک دوسرے کی خیرخائی دلوں میں بڑھتی رہے جب بھی ملے جی چاہے نہ چاہے ہس دے بو ہم بات کریں ہم اپنے زخموں کو بھول جائیں ارے ہمارے دل اتنے زخمی نہیں ہیں جتنے تیرے محبوب کا دل اپنی دو دو بیٹھیوں کے طلاق ہونے پر زخمی ہوا تھا تائیب کے میدان میں زخمی ہوا تھا اہت کے میدان میں زخمی ہوا تھا اے اللہ اے اللہ اتنے دل تو ہمارے زخمی نہیں ہیں تیرے محبوب علیہ السلام نے سب کو معاف کیا اور اپنی آخرت کا فکر امت کو یہ دلایا کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ آپ حضر فضل کے ساتھ تشریف لائے آپ بیمار ہیں اور لوگوں سے کہا لوگو لوگو اگر کسی کا کوئی کوئی پائی پیسہ میرے ذمہ باقی ہے مانگ لو مانگ لو صحابہ تاجب کرنے لگے تو ایک صحابہ اٹھے اے اللہ کے نبی میرے تین درہم آپ کے پاس باقی ہے آپ نے پروایا ٹھیک ہے بھائی کس وقت میں نے لیے تھے کہ ایک مسکین آیا تھا آپ کے پاس پیسے نہیں تھے آپ نے مجھے کہا تھا تم دے دو میں دے دوں گا وہ قرضہ باقی ہے آپ نے فضل سے کہا فضل ان کو دے دو ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پروایا لوگو دنیا سے جانے کا وقت میرا قریب ہے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو مجھے معاف کر دو یا بدلہ لے دو سرابہ رحمت سرابہ نور ان سے کس کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے لیکن امت کو سبق دیا ہے انانیہ چھوڑ تکبر چھوڑ اور چھوٹا بن کے معافی مانگ لے ونہ آخرت اجھٹ جائے گی صحابہ میں سنناٹا ایک صحابی اٹھے اے اللہ کے نبی آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے صحابہ حیران صحابہ حیران آپ نے پوچھا بھائی کیا تکلیف پہنچی ہے انہوں نے کہا ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سے چھڑی تھی اس کی نوک میرے پیٹھ کو لگی تھی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں صحابہ حیرت پہ دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے یہ آپ نے فرمایا بھائی بدلہ لے لے انہوں نے کہا جس وقت تر لکڑی کی نوک میرے پیٹھ کو لگی تھی میرے پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا آپ کی پیٹھ مبارک پر چادر ہے آپ چادر ہٹائیے تاکہ میں بدلہ لے دوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر ہٹائی ہے ہٹانے کے بعد وہ صحابی کیا بدلہ لیتے آ کر آپ کی پیٹھ مبارک سے لپڑ گئے اور مہرے نبوت کو بوسا دے دیا اور یوں کہا میں تو یہ چاہتا تھا میں تو یہ چاہتا تھا اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام نے ہم کو سبق سکھلایا ہے مرنے سے پہلے پہلے باپی مانگ لو پائی پیسہ ادا کر دو اگر کسی کو جانی نقصان پہنچایا ہے معافی مانگ لو کسی کی غیبت کی ہے معافی مانگ لو اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا ہم ایک ایک کے پاس کیسے جا سکتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں کس کو گالی دی کس پر تحمت لگائی کس کی بزنی کی اے اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کی دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ ہم ایک دوسرے کو مل کر معاف کر دے اے اللہ تاکہ ہماری آخرت نہ اجڑنے پائے اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما تیرے بندوں کی فکروں کو قبول فرما جن تیرے بندوں کو تُو نے کھڑا کیا ہے ان کے بس میں نہیں ہیں جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے اپنی سعادت سمجھ کر ہم سب کو ان کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما اگر اس مسئلے میں کسی ہمارے بھائی کا دل دکھا ہو اور اس کے دل میں کوئی قدورت ہو جاؤ ہاتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑو توپی اتارو پاؤں پکڑو بھائی ماف کر دو بھائی ماف کر دو گاؤں کا بھلا ہو جائے گا نسلوں کا بھلا ہو جائے گا اللہ تمہیں اس سے زیادہ عزت دے گا پورے گاؤں مل کر سر صلح صفائی پر آ جائے گا انشاءاللہ آپ کی رحمتیں اترے گی آپ کی برکتیں اترے گی اور یہاں سے خیر پھیلے گی مولا مولا اس گاؤں کے ٹوٹنے پر علاقہ ٹوٹ گیا تھا علاقے کی ہمتیں پستہ ہو گئی تھی کہ کوئی آرے موقع پر بھاگل والے تیار ہو جاتے تھے ہماری حمایت میں آ جاتے تھے وہ تو خود آپس میں ٹکرا رہے ہیں اے اللہ علاقے کی کمر ٹوٹ گئی تھی آج تُنہیں وہ خوشی کا دین دکھایا ہے تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے تیرا فضل ہے ارے بھاگل میں جان آئے نہ آئے علاقے میں جان آ گئی ہے علاقے میں بہار آ گئی ہے اے اللہ اس بہار میں اور برکت نصیب فرما اور علاقے سے زیادہ بھاگل کے ایک ایک بچے کے دل میں بہار پیدا فرما دے اور اس نیامت و شکر گزارے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لئے کہا لکھا متوقع رہے ان کے مقاصر خیر میں کامیابی نصیب فرما جاہد حاجتوں کو پورا فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما پریشان حالوں کے پریشانی کو دور فرما اے اللہ جس کی جو جائز تمنہ ہو پورا فرما جس کی جو الجن ہو دور فرما جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لئے کہا لکھا متوقع رہے ان کے مقاصر خیر میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اے اللہ آپ کے ذاتِ عالی کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو ہمارے آقا تاجدارِ بدینہ فخرِ دعلم محمدِ مصطفی احمدِ مشتبہ کالی کملی والے ہمارے ماباپ آپ پر قربان آپ کے بڑے بڑے احسان ہیں ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اور پوری امتِ مسلمہ کی طرف سے ہمارے آقا کو آپ کے اہلِ بیعت کو آپ کے تمام صحابہ و صحابیات کو اپنی شائعہ نشان جزائے خیر نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُوَ لَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لَا خیرِ خلقِهِ محمد وَعَلَى آلِهِ وَصْحَابِ اجْمَعِينَ آمین یا رب العالمین برحمت